ازادی لڑکر ملتی ہے مانگ کر نہیں اور اس آزادی کی لڑائی میں ایک خون بہے گا ہمارا خون بہے گا اور اس خون کی قیمت ہوگی آزادی ہر کہانی جو شروع ہوتی ہے اس کا انت نشچت ہے جیسے آدمی کے پیدا ہونے پر اس کا انت نشچت ہے بس ان کچھ کہانیوں کو چھوڑ کر جو اپنا انت خود ہی نگل جاتی ہیں اس میں گیارہ لوگوں کی جانیں گئیں ابھی ابھی یہ پکی خبر ملی ہے کہ سبحاس چندر بوس انڈین نیشنل آرمی کے لیڈر اور سوطنترتہ کے زینان اکا بھی اس درگھٹنا میں دیہان تھو گیا ہے یہ دن جابان کیلئے بھی دوخت ہے کیونکہ اسی درگھٹنا میں ان کے جنرل کی مارک ہے ہوایی درگھٹنا سے چھوڑی باقی خبریں ہم سمیں سمیں پر دیتے رہیں گے یہ کہانی ہے سبحاس چندر بوس کی جس کا انت سو کہانیوں کا آرم تھا ٹیلی گرام بیواباتی گاندھی جی کہہ رہے نیتا جی کا شراط مت کرنا سبحاس سبحاس زندہ ہے سبحاس زندہ ہے بوس bوس بوس 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 اگر نتا جی زندہ ہے تو پھر بتاتے کیوں نہیں کون زندہ آدمی اپنا ماتم مانتے ہوئے دیکھے گا نتا جی شباس چندر بوس کے بچپن کے دوست ہیمن سرکار اس کا ایک ہی سبنا ہے کہ ننگریزو اور ان کے سرکار کو لات مار کر ہندوستان سے خدرنا جس سے آپ میں ہم سب ایک آزاد ہندوستان میں سانس لے سکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سباش پہلی بار گائب ہوئے کرن نے پرشو رام کو اپنا گرو تو مان لیا لیکن پرشو رام جانتے نہیں تھے کرن برہمان نہیں شتریہ ہے ہم تمہیں شاف دیتے ہیں کردر یود میں تم اپنی بیدہ کا پرویوگ نہیں کر پاؤگے بانجے 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 کہو ماما سری کو سنو یہی سما ہے پانڈابو کو ختم کرنے کا ہوگا ماما سری جو آپ کہیں وہی ہوگا آپ کیونے مرون کی در cemetery ہم شکل سے بھاگ کر تم جاترا دکھنے کیے تھے س pastor سے ڈھونڈون کر میں پٹھا koń کریں بتاو کیوں بابا مجھے لگتا ہے مجھے Hyundaibeliev Ani别には کیوں نہیں چاہیے کل سے چپچا تمج جاؤ اور گھر واپس آپ کے اور میری مرضی کے بھی نہ تم گھر سے بہار بھین نکھلو σε سمجھے اب جاؤ شبач مجھے لئے شعبے ہے اس کے عمر کے بچے مٹھائی کی پیچھے بھاگتے ہیں میلے کی پیچھے بھاگتے ہیں لیکن یہ کیا سن ہے لیکن سبھاش ہم گھر سے کیوں بھاگے کیوں کہ اب ہم آزاد ہے لیکن اس آزادی کا کریں گے کیا جو من میں وہ کریں گے کچھ گلت ہو گیا تو گلتی کرنے کی آزادی صرف ہم انسانوں کو ملتی ہے یہ دیکھ کے انویڈ بکری کو کبھی گلتی کرتی ہے نہیں نا اب تو چن لے کہ تجھے انسان بننا ہے یا بکری چل تجھے انسان بھاگتے ہیں تجھے انسان بھاگتے ہیں تجھے انسان بھاگتے ہیں تجھے انسان بھاگتے ہیں تو رو تو اب بھی رہنا سات مہینے ہو گئے تھے جب سبھاش گھر واپس آیا اپنی مرضی سے جب ایک چودہ سال کا لڑکا سات مہینے تک اپنے اماں باپ سے چھپ سکتا ہے تو کھا اکر تالیس سال کا آمی یا گریزی سرکار سے بچنے کے لیے چھپ نہیں سکتا وہ زندہ ہے وہ ضرور واپس آئے گا کوئی لاش نہیں کوئی فوٹو نہیں ہم کیوں مانے کہ نیتا جی اس پلین کریش میں نیتا جی نے پلٹیس سرکار کو چکما دیا ہے وہ بس صحیح وقت کا انتزار کر رہے ہیں جب وہ راج پہ دعویٰ بولیں گے اور اس کی ہستی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے انگلا 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 25th August 1945 دونیا سوچتی ہے کہ بوس مر چکا ہے کیونکہ بوس چاہتا ہے کہ دونیا سوچے وہ مر چکا ہے پر وہ زندہ ہے اور اس بات کی ہمیں فکر ہونے چاہیے وہ مر چکا ہے سٹینلی سب کہتے ہیں وہ مر چکا ہے اس کی بارے میں سوچنا چھوڑ دو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی موت کا ناٹک رچا ہے اگر یہ بات سچ نکلی تو سارے گیسٹ آٹکے ہیں اور وہ تمہارے انتزار کر رہے ہیں اگر میری نرزر سے کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو بس بہت ہو گیا یہ سب بوس مر چکا ہے اب بچا ہے صرف تمہارا یہ جنون میں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں ہم تو چیل میں ڈاو ستے ہماری آواز نہیں ہو ستے سباز بابو جندا ہے اور وہ جنور واپس آئیں گے آج اسے کھانا اور پانی مت دینا سباز بابو جندا آواز سباز بابو جندا آواز یہ لوگ چاہے جتنا بھی افعہ پھیلا لیں پورا دیش جانتا ہے اصلی کہانی کیا ہے نیتا جی جندہ ہیں جو نیتا جی نے بھارت کی آزادی کے لئے کیا وہ بھارت کا ایک ایک بچہ جانتا ہے نیتا جی کا ندھن بھارت بلاسیوں کے لئے ایک بڑا سگمہ ہے نیتا جی امر ہے امر ہونے کے لئے مرنا ضروری ہوتا ہے نیتا جی زندہ ہے تم کو کوئی سے پتا جیسے تم کو پتا بیٹا بھگوان سب چیز جوڑے میں بناتا ہے آدمی عورت دیڑی مچس جیسے تمہارے جوڑ کا ایک اور پاگل بھی ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ نیتا جی زندہ ہے ہم بتا رہے انگریجو کی چال ہے نیتا جی زندہ ہیں اور ضرور رائیں گے نیتا جی نیتا جی نیتا جی نیتا جی منحوس آتمی ہر بار ایک ہی بات کرتا ہے ہی نیتا جی ہی ها ہاں بار ما میں میں ان کے ساتھ لڑا تھا میں جانتا ہوں کہ نیتا جی زندہ ہے ہاں تو پر ہاں نیتا جی بار ما کے بعد ملے آپ ان سے نہیں تو پر اپو کیسے بتا ہوں جیدہ ہے کیونکہ میرے باس خبر ہے کہ کوئی پلین کریش نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ کراس نہیں ہوا پھر دوسرا کہہ رہا ہے کہ کراس ہوا کوئی پلین کریش نہیں ہوا کیونکہ اس دن کوئی پلین اڑا ہی نہیں تھا اچھا پلین اڑا ہی نہیں تھا یہ چندو کھانا کا کب کہاں سے لائے ہیں بھائی رام تنگ دروازہ کھولیے جڑا قیدیوں کے ساتھ ہم خود کئی دنوں تک قید کھانے میں بوز بابو کے زندہ یا مردہ ہونے کی جاسوسی کرتے رہے لیکن پتہ کچھ بھی نہیں چلا یا شاید کوئی کچھ بتانا چاہتا ہی نہیں تھا سرکار ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ سب آپ کے من کا فیتور ہے کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ پریزنس کو شک نہیں ہوا اگر وہ کو چھپا رہے تھے کیا وہ تمہیں بتاتے سرکار سب دل کھول کر بات کیے ہم سے بال بچہ بیوی بیوی نے کہاں اکھسم کا نام گودوایا ہے سب بتائے ہم کو لیکن بوز بابو کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہے ہی نہیں آپ کو کہے لگتا ہے بوز بابو جنہ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے ستائیس سال بیٹ گئے تھے اور آج بھی سٹینلی سباز چندربوز سے گرسک تھے ہم کو ابھی بھی 1918 یاد ہے جب پہلی بار بوز بابو سے ہمارا سامنا ہوا تھا پریزیڈنسی کالج بھی وہ کیا ہے تم نکل کر رہے ہو نہیں سر اس میں تو گائیتری منتر لکھا ہوا ہے اوہ یس لاکھ کوشش کرے تم لوگوں کا اندر وشواسوں کو مٹھانے کی ہم ہر بار ناقام ہی ہوتے ہیں سپلی سے سمت کیجئے تم جنگلی لوگ ہو اور تمہارا دھرم بھی ویسا ہی ہے جنگلی اور یہ سب جنگلی پڑا میرے کلاس روم میں نہیں چلے گا اگر کسی کے پاس ایسے کوئی تعویز وگرہ کچھ ہو جس سے تمہیں لگتا ہے کہ کوئی دیوتا آسماان سے ٹپکے گا اور تم کوئی اگزام پاس کرائے گا تو یہ تمہاری گلت فہمی آئے ایسے ہر چیز یا جو بھی ہو نکالو اور اس ڈب میں ڈالو جلدی یہ بات اپنے ڈماغ میں بٹھالو کہ ان جیسی چیزوں میں کوئی پاوہ نہیں ہوتی سوائے اس پاوہ کے جو تم موسے دے رہے ہو سر آپ کی سوچ مجھے کافی دلچسپ لگی تھانکس تو اگر میں نہیں مانو کہ آپ کے پروفیسر رونے میں کوئی خاص بات ہے تو میں وہ کر سکتا ہوں جو آپ کی کلاس کے پہلے دن سے میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کیا ہے موسیقی 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 موسیقا امی روک تو شان تو چھو شمای بھی پس روگے ششو باش کے بوچھا شک تو دوست دٹے بن کے سوراز لڑے جم کے خلاب دالی گوروں کے آخوں میں آنکھ یہ بہت خطرناک مثال ہو سکتی ہے ہمیں سبیاش کو ارسٹ کرنا چاہیے اگر ہم نے اس سمیہ کچھ نہیں کیا تو سارے سٹیورنٹس بھرگاوت پر اتر جائیں گے ایک منہ کیا گلت کیا ہے انگری جی باپو پہ ہاتھ اٹھائیں گا باپو پاپ لگیا ہے کیا ابھی کھڑا کریں گے آپ کو پروفیسر صاحب کے سامنے ایک منٹ میں ہی جو سبتی میو جیتے ہیں نا سب ہو جائے اوٹن کے لئے تو ہم سب بلابر ہیں گولام انہیں پہچان پھائیں گے پروفیسر اوٹن کی عزت کے ساتھ ایک اور چیز بری طرح سے چکنا چور ہوئی یہ بھرم کے ہندوستانی ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا آگے کریں گے اس بار گال انگریزی تھا اور تھپڑ ہندوستان پہلے پہلے اس پر کھانو نیلزاب لگانا ہوگا اس پر کھانو نیلزاب لگانا ہوگا اس پر اس کے لئے پروفیسر اوٹن کو گواہ ہی دے نی ہوگی پروفیسر میں کوئی کمپلینٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں نہیں چاہتا لوگ اس پارے میں بات کریں پلیز اندسٹان سباس چندرمان سباس چندرمان سباس چندرمان سباس چندرمان سباس چندرمان سباس چندرمان دکھر اتارو اسے میں کار رہا ہوں اتارو اسے کھاکو آپ کو ہونے چیئے تھا ہم سب کی بیشتی کا اچھا برلا لیے سباس میں اس کی حرکت کی بجائے سے اسے رف ٹکٹ کیا گیا ہے بابا اتیاز گواہ کے آجادے کبھی مانگی نہیں جاتی کھین لے گا تھی ہے کھین لے گا تھی ہے کھین لے گا تھی ہے سباس چندرمان سباس چندرمان سباس کو بوس اور بوس کو نیتا جی بننے میں ابھی سالوں باقی تھے پر اس دن سٹینلی نے کچھ تو جھلک دیکھی تھی جس سے وہ گھبرا گیا تھا کون ہے آپ لوگ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ میرے پرویسنل چیتیا ہے آپ ایسے میں ہر میں گھر میں یہ چیتیا کب بھیجئے اس نے اور کوئی چیتیا ہے اس کی یہ سنگپور برما سے لکھے ہیں اور بھی ہے بس یہی ہے اب اندر آئے کیسے آپ ایسے نہیں کر سکتے اور کوئی چیتیا ہے تو بتائیے آپ اس کی پتنی ہے وہ آپ سے ضرور کونٹیک کرے گا آپ کو پتا ہے بوس کہا ہے ٹوینی فرس آگست کے بعد کیا آپ کی بوس سے بات ہوئی ہے کیا آپ مجھ سے یہ پوچھ کیسے سکتے ہیں آپ جانتے کہ بوس انیس اوگست کو پلین کریش میں مارے گئے کیا اس کا مطلب ہے کی وہ زندہ ہے بس یہ ہی چکیا ہے اور بھی ہے تمہیں کیا ہو گیا آپ نے ہی دیش کو دھوکہ دیتے شرم نہیں آتی بتاؤ کیا جانتے ہو وہ زندہ ہے کیا وہ واپس آرہا آئے بتاؤ کیا جانتے ہو آپ پلیز یہ سب کیا ہو رہا ہے امینی ماں تم وہی رہو یا تو باتاؤ تم کیا جانتے ہو یا پھر نکل جاؤ امینیلی اپنا ریڈیو اون کرو بوس کے بارے میں نیوز ہے موسیقی 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 جاپانی سارکار کی آنسار بلین کریش میں مارے گئے گیارہ لوگوں کی لسٹ میں بوس کا نام شامل نہیں ہے ہالو 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 اس اس امیلی امیلی سنو سوباش بلکل ٹھیک ہے یہ پہلی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے گائب ہو گیا ہے جھوڑما نیوز پیپرز کے پیسنجرز لسٹ میں وہ اس کا نام نہیں ہے مطلب وہ زندہ ہے لیکن وہ کیا رہتے کہ بھارت میں کئی ایسے لوگ ہے جو انہیں مار ہوا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے مجھے معلوم ہے ہم بات میں بات کریں گے میلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں سوراگ مل گیا تین مہینے ہو گئے ایمیلی تمہیں اب بھی بھروسہ ہے کہ وہ واپس آئے گا وہ ایسے پہلے بھی کر چکے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے سب ناراض ہے کہ تم نے اس سے شادی کی تم جانتی ہو تمہیں یہاں خطرہ ہے پاگل ہو تم وہ واپس نہیں آنے والا رکاوٹ کے لیے خید ہے اب ایک ضروری پرسارو سنے آئینے لیڈر سبحاش چندر بوس ایک سندیش دینا چاہتے ہیں دیا ایمیلی تم سے پہلے کتنوں نے مجھے چاہا پر میں نے کبھی کچھ کی طرف نہیں دیکھا مجھے چاہتے ہیں مجھے مجھے دیکھا اوگر ایسی فیش فوک ہے فروٹ فوک استعمال کریے ہم فیش فوک اور فروٹ فوک لانتر جانتے ہیں پرنس او ویلز کلکٹا بہتی گینے چونے لوگوں کو بلایا ہے چای ناشتے پر ہماری نندینی کو بلایا ہے کچھ ہندوستانی تو چاہیے سا جانے کے لئے بھائی ہم تو وہ ہندوستانی ہیں نندینی مجھے ہم نے نندینی کو بریٹین کے سب سے اچھے فنشنگ سکول میں بھیجائے کیسی انگریز ہو کر نکلی ہے سبحاش تم نندینی کو چھت پر لے جاؤ پتنگ دکھانے بادی ایدھر سے ہی نا رستا نندینی یہی سے دیکھ لے گی نا پتنگ وہ کنی لڑکی کے ساتھ کان اوپ پیچریوں کیا بادی مجھے سبحاش پر بورا بھروسا ہے جاؤ بیٹا چھوڑی مدد کر دو ICR چھوڑی مدد شکریہ مجھے ملنے سے پہلے ریسرچ کر کے آئی ہو میں نے نہیں ماں نے کی مہیں ماں کی ریسرچ ہے دو رہی ہے کیوں مہیں نوکری چھوڑ دے سرد ہا ماں جب بھی کوئی اپنی بیٹی لے کر آتا ہے نا میری تو سانس پھولنے لگتی ہے تو میں کام کرو اپنے اکبار میں خبر چھپوا ہی دو اچھا نہیں لگتا اس طرح بار بار کہنا کیا کہ سبحاش انڈیان سیبل سروس میں چوتھی پوزیشن تر آیا اس کے بعد اس نوکری کو ٹھوکر مار کر وہ بھارت واپس آگیا کچھ بھی چھپوا دو چھوٹے بچوں کو باگٹ بلوں سے ڈر آتے ہیں اور بینی گھاٹ کی لڑکیوں کو سبحاش سے جاؤ نیچے جاؤں گی تو واپس اوپر بھیج دیں گے اچھا بتاؤ تم نے نوکری کیوں چھوڑی کیوں 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 کی مجھے آجادی ہے نوکری چھوڑ دیں گی تُم نے کبھی سوچا ہے انگریزوں میں ایسا کیا خاص ہے کی وہ پوری دنیا میں آزاد ہیں اور ہم اپنے دیش میں ہی غلام ہیں کچھ لوگ غلام ہیں ہم نہیں ہمیں تو آزاد ہی ہے کھیلنے کی کودنے کی پتا مرانے کی تمہیں ایسا لگتا ہے ننڈلی صغیرت نو تانکیو آزاد نہیں ہے پیرنے کی آزادی صرف آدمیوں کے لیے ہے آزادی صرف آدمیوں کے لیے ہے اورتوں کا کیا آزادی صرف آکھ ہے پر کیا اورتی آزاد ہونا چاہتی ہیں موسیقا موسیقا سبحاشلی اسطیفہ دیدیا ہاں کالندی میں کہت ہو رہی ہوں لیکن تم مانے کو تیاری نہیں باربودی آپ کو بتانا تو چاہیے تھا اور تم نے کہا بتایا کی تم رشتہ لے کی آر ریشتہ موسیقا 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 ا Unternehmen کیا کیا میری بیٹی کے ساتھ وہ وہ چکرت پیانا جاتیتی تو تم نے پلا دی م ہم پیارا تک آپ پیارا آپ پیارا سبحان پیارا تک پیارا سبحان مجھے میں آپ پیارا دا سبحان سبحان میں آپ پیارا چھوڑا مجھے چھوڑا چھوڑا سبحان اچھے ملتنی سبھاش اور کتنی بار بیزتی ہوگی آماری اچھا وہ پتنگ پتنی بھابا یہ رسطہ لے کے آنے والی عورتہ بھی بہت ڈیڈ مانتی نی اتنی بڑی بات کا مزا کر آ رہے ہو تو میں پتہ ہے تم نے کیا کیا کلکتہ کی ساری کواڑی لڑکوں کا سپنا توڑ دیا میم بننے پا اتنی بڑی نوکری تھی چاکری تھی بابا چاکری رہتا میں اچھا تو اب تم کیا ہو کرانتیکاری گولام اور کرانتیکاری میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے نیت کا گولام کی نیت ہوتی ہے چاکری جی حضوری اور کرانتیکاری کی نیت ہوتی ہے سپاہی تم لوگ کیا ہو کرانتیکاری درباری لال اس پار کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے پتہ نہیں گاندی کا کیا پلان ہے گاندی جی نے کہا ہے کہ ہم سارا انگریزی مال کا بحیشکار کریں گے ہاں گاندی جی کچھ بائکٹ بائکٹ کنا رکھیے ہیں پر یہ سب چھوٹا موٹا تماسہ تو کوئی پہلے بار تھوڑی ہو رہا ہے اس بار ہم انگریزی مال کا بحیشکاری نہیں کریں گے اس بار ہم انگریزوں کو اپنا مال پیچیں اتنا بڑا پرنس اندوستان آ رہا ہے اور بنا کچھ خریدے چلا جائے یہ تو اچھا نہیں لگے جا جاؤ آگی سب لڑکوں کو بتاؤ موسیقی مرم کے یہ کٹری میں کیا ہے کپڑے کھانے جا رہے ہیں کپڑا پرنس آ ویلس آئیں ونے کھاڈ بیچنے پرنس آ ویلس آب کپڑا بہننگے آرے یرلائی کپڑا بہنینجا بھینس آ ویلس بایی کچھ ہیں سالو سے ہم زبرستی ان کا کپڑ خرید رہے ہیں اکبر ہمارا کھاڈ خریدیں گے تو کیا ہو جائے گا کون کھول کھا دیکھی ٹھیک ٹھیک لے گا دیں گے اچھے سکرور کی آبادی کمانڈکنے کے لئے کھرید لئے پرنس او ویل پرنس او ویل اوز بابو کچھ نئے کھا دیو تم لوگ کھا دی بیچنے آیو وہ وی پرنس او ویل ہاں اسے بیابار کہتے ہیں انہی ارسکروں لیکن جلی ساپپولی سیشن پرنس او ویل پرنس او ویل پرنس او ویل اچھرے سالوں چاہمے لوت رہا اکمارا کھا دیو ہلو لاندھنی 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 ہمیں تو رائنھانس نے میننل نہیں دیا پر تمہیں آزادی ہے میننل کیا پرنس او ویل تمہیں آزادی ہے ہلو سباس پرنس او ویل ہلو موسیس سوینڈبارس آپ سمیل کر باہوتا چھ لگا سیو لیتر سوی لیتر او بہت بہت سو کوریا آپ سمیل کے بہت اچھا لگا شکریو 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 موسیقی موسیقی نیسی موسیقی 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 اس کے پچاس روپے لگیں گے یا حائنس موسیقی موسیقی پچاس روپے پر کس کے لیے یہ ہماری خادی کی پرائز ہے انگلین میں بنا کپرا جو آپ ہم پر تھوپتے ہیں یہ اس کی کیمت ہے ناندینی انڈیا میں آپ کا سواغت ہے انڈیا میں آپ کا سواغت ہے انڈیا میں آپ کا سواغت ہے اسکیوز می موسیقی یہ باتتمیزی کر رہی ہے اب تو آپ کی ناندینی انگریز بننے سے ہی کھاکی ما بیکار میں آپ نے فیش فوک فروٹ فوک فنیشنگ سکول جانکی بابو یہ آپ کا سبحاش یہ ایک بیماری ہے ناندینی اس سے ملنے سے پہلے اسی باتتمیزی کرنے کے سوچ بھی نہیں سکتی تھی سب کدھے ماخر آپ کیا ہوئے اسنے ما بیشی بیشی ہوں چُپ تھکو پورے کلکتا میں ناندینی اکری لڑکی ہے جس نے پرنس او ویلز کو کھا دی بیچنے کی عمد دکھائی ہے یہ شوڑ بی پراؤڈ آفا چُپ رہو یہ تو بس شروعات ہے سبھاش شیلاجید سانگوپٹا ساتجید گھوش ہمادری چکربورتی آدھی راج بندپادھائے شیبپرشاد مکپادھائے سبھاش چندر بوس انڈین پینل کوٹ کی ڈارہ 294 اور 268 کے تہت شیلاجید آپ سب کو کسوروار گھوشید کیا جاتا ہے پرنس او ویلز کو کھا دی بیچنے کے جرم میں آپ سب کو چھ مہینے کی قیب کی سزا سنائی جاتی ہے چھ مہینے that's it ہم نے کوئی مرگی چھرائی ہے کیا order order شانتی رکھو آپ ہمیں کوئی مرگی چھرانے کی سزا دے رہے ہیں کیا یا شاید ہمیں آپ کے کسی اوپسٹ کی پٹائی کرنی چاہیے تھا کہ آپ ہماری سزا بڑھا سکے مجھریموں کو کہا جاتا ہے کہ وہ کوٹس میں شانتی بنا رکھے officer اب انہیں یہاں سے لے جاؤ اس میں لوگ تشت کی定 کیا کا آپ آپ کیا sold آپ 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 انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں اچھا لگتا ہے تمہارا منن ہی گتتا ہے گاندھی جی کے ساتھ مل کر آزادی کے لڑائی لڑے ہیں اب بہت خورا پاتی ہیں بوز بابو گاندھی جی کے باتوں کو خورا پاتی کر رہے ہو درباری گاندھی جی کیا کیے سے گاندھی کے بل بائکوت کیے آپ ایک کتم آگے بڑھ کر کھا دی بیچنے لڑے ہیں پھر تب بھی کان کھڑیدہ کسی نے کانگلو کی قوم ہے تمہاری انگریز سرکار پھر بھی ان کی چاکری کر رہے ہو ہرے بوز بابو اتنا سارا لوگ اندر آتا ہے سامتی سے چھ مہینہ اندر رہتا ہے سامتی سے چھ مہینہ بھاہر رہتا ہے سادی بیا بھی کرتا ہے اجادی کا لڑائی بھی لڑتا ہے ایک آپ ہی بھر ماتا ہی ہوئی ہے بھارت ماتا کل دوپیر بارہ بجے تمہیں یہاں سے ریا کیا جائے گا دارواری تمہارے ساپ کو کبھی کھا دی چاہیے تو بتا نہ ابھی بہت مال بچا ہے ہمارے پاس اپنی کنگال سرکار کیتز تکنے کے لیے خرید لیں ریسے بھی ایسے ہی سال سے ہمارے کھا رہے ہیں یہ مات سوچنا کی تم بچ گئے بوس میں ہمیشہ بچ جاتا ہوں مستر ستانلی بوس بچ گیا بوس بچ گیا جیپنیس پریس میں پلین کریش کی ایک بھی خبر نہیں چھپی ہے ایک پلین کریش ہوتا ہے اور کسی کو کوئی خبر نہیں تمہارے سیر پر بوس کا جنون سوار ہے نا وہ خود اپنی ہی موت کا ناٹک کیوں کرے گا سر میں اسے جانتا ہوں میں نے اسے بڑے قریب سے دیکھا ہے اس کے لیے سب کچھ شترنج کے کھیل جیسا ہے آپ اپنی رانی بچاتے رہیے وہ بادشاہ پر چال چلے گا بس فرشے اور مات بوس کے جنون میں ہندوستان جل رہا ہے تم اور آگ مت لگاؤ شکریہ 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 بوس زندہ تھے یا ہو سکتا ہے ہزاروں لوگوں کے وشواس نے ان کی یاد میں سانسے پھوپ کر انہیں زندہ کر دیا تھا بوس کی آواز سنائی دے جائے ایک سو پیسٹ خط نو سال اور آٹھ الویدہ کے بعد ایمیلی کو بوس کے انتظار کی عادت پڑ گئی تھی یہ ریجو کس نے بند کیا بوس کی موت پر اٹھ رہے سوالوں سے جہاں ایک طرف ایمیلی بے چین تھی وہیں دوسری طرف سٹینلی کو بھی چین کہاں تھا ایک طرف بوس کی محبت تھی تو دوسری طرف انگریزی افسر لیکن دونوں میں ایک بات عام تھی دونوں کو یقین تھا کہ بوس واپس ضرور آئیں گے انتظار تھا تو بس اس کڑی کا جو بوس تک پہنچانے میں مدد کرے موسیقی ان کو آپ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا کوئی یہ یقین کیسے کر سکتا تھا کہ جس ویمان درگٹنا میں بوس کی موت ہوئی تھی اسی ویمان میں سفر کر رہے آئین اے آفیسر ریمان اور جاپانی آفیسر ناکا مورا کو کچھ نہیں ہوا یہاں تک کہ بوس کے قریبی آئیئر بھی بوس کی موت کی خبر ماننے کو تیار نہیں تھے میں سچ کہہ رہا ہوں ایر نیتا جی کا اپری شریر بوری طریقے سے جل چکا تھا جس ویمان درگٹنا کی کہانی جتنی بار سنائی گئی اور جس نے بھی سنائی گئی ایک الگ کہانی سنائی لیکن انت میں بوس کی موت پر آ کر سب کہانی ایک ہو جاتی تھی کیا ہم پلین سے نیتا جی کی باڈی سنگاپور لے جا سکتے ہیں کوفن کا جو سائز ہے وہ پلین میں فٹ نہیں ہوگا ہمیں سے کسی نے بھی ان کی باڈی کو نہیں دیکھا اور تم لوگوں نے ہمارے بغیرے ان کا انتے ہم سنسکار کر دیا اتنی کیا جل دی تھی اگر ایسا ہے تو ہم ان کی باڈی جہاں سے لے جا سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوگا باڈی اتنی بری طرح سے جل چکی ہے کہ کچھ ہی دیر میں سڑنے لگے گی باڈی کو پریزرور کرنے کے لیے جو کیمیکلز شاہی ہے وہ فرموسا میں ملنا مشکل ہے ٹھیک ہے ایک بار کو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے لیکن ایک فوٹو ایک انتیم فوٹو بھی نہیں ہے تم لوگ کے پاس ان کے پریبار کے لیے تصویر ایک ہی چھلو لیکن چہرے کی کوئی تصویر مت لیجیے باڈی پریزرور کر کے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ کمیکلز نہیں تھے جلدی جلدی میں انتیم سنسکار کرنا پڑا چہرے کی ایک فوٹو تک نہیں لی کیونکہ نیتا جی کا چہرہ جل کے جھلس گیا تھا تمہیں لگتا ہے کہ اس بات پر کوئی یقین کرے گا وہ کیا ہے جو تم ہمیں نہیں بتا رہے وہ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں ایک انگریزی دل تائیوان پونچ رہا ہے بوس کو دھونڈنے تم کہا ہو بوس تم کہا ہو سرکار ابھی تو بوس آیا ہے جل سے کچھ دن تو بیٹھ سکتے ہیں آرام سے ہمارا مطلب کچھ دن تو آرام سے بیٹھے گا وہ بوس بالکل سر فرا ہے گاندی کے بھی کنٹرول سے باہر ہے اس پر اور جاسوس لگاؤ جی سرکار درباری لال آئے سرکار انگریزی سرکار کی پولیس انٹیلیجنس نے اپنے کئی جاسوس بوس کے پیچھے لگا دیئے انہیں انتظار تھا کسی بڑے کانڈ کا آسٹو دونو آچ سے ایک سار دکھو پاٹر میں دے اس ٹینزا ایک دوسرے کو نہیں مارنا ہے اگریزو کو مارنا ہے اے اوپر نیچے سر پہ بلوک ٹھیکا چھے چلو تو وہ انہیں لاتھیوں کے سال لڈنا سکھا رہا ہے اور تمہیں یکین ہے سر ف لاتھی ہے کوئی بندوق نہیں تھی ارہ لٹھا ہی تھی نا بندوق بندوق تو نہیں تھی نہیں سا لیکن خبر بک کی ہے بوس کا اب اہنگ سا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو اپنی سینہ تیار کر رہے ہیں لٹھائیتوں کی سینہ ایک اور بات سرکار انہوں نے بارٹ پیڑیتوں کے لیے کیم بھی لگایا تھا جاسوسوں کا پورا کنبہ بوس کے پیچھے لگا تھا اور بوس جیسا کانون پرست انسان نہیں تھا سٹینلی بھی جاسوسوں کی گپ اور کہانیوں سے چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا ساہب خبر پکی ہے بوس کی سادھی کونگریش لیڈر کرن سنکر روئی کی بہن کے ساتھ ہونے والی اور ساہب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بوس کی سادھی کے بعد کرن سنکر روئی اسے انگلینڈ بھیجیں گے وقالت پڑھائی کرنے کے لیے اور جب بوس بابو سیبل سروے سے استفاہ دے دیئے ہیں وہ لندن کا ہے جائیں گے وقالت پڑھنے کے کچھ بھی انہاب سانہاب بکتے رہتے ہیں سامنے کراپ کر دیا ساہب کا جائی ہے ٹھیک ہے ساہب اور جاسوس لگاو درباری لال وہ بھی اچھے جاسوس ایسا کرو تم کود ہی اس کے پیچھے لگ جاؤ ہم سرکار ہم کیا پتا کر لیں گا جو یہ پہنچے لوگ نہیں در پائیں تمہارے پاس ایک اور چیز ہے تم بوس کو جانتے ہو لیکن اگر ہم سبحاظ بابو کو جانتے تھے تو وہ بھی ہم کو اچھی طرح سے جانتے تھے موسیقی 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 موسیقا اخشو چاہے دیو یہاں امی آسٹی بابا پسرت دیجیاں موسیقا اسے کونس آندلان شروع کر رہ تو چل 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 پل habíanداری ave باری یہاو آو لیلو ٹھیک لیلو باری صوری ہے بیکار میں کیوں بھیگ رہے ہو دونے واد بوسواب شاہ لو لیلو گرم ہے ٹگریٹ لوگے ہم لیلو نہیں بتاو گا سٹینلی کو ٹھیک کیا پتہ لگا میرے بارے میں یہی کہ آپ بہت ڈیٹھ ہیں بوسوابو بہتے پرسان کریں گے انگریزی سرکار کو یہی بتاو گے جاگ سٹینلی کو خود ہی جان جائیں گے اب بہتے انٹیلیجنٹ ہیں جاؤ گھر جاؤ باری صوری ہے بیمار ہو جاؤ گے یہ چھاتا لے کی جاؤ کلااؤ گے نا جاسوسی کرنے واپس تب لیا نا اچھا ٹھیک ہے بھوم چلتے ہیں اور سنو جاسوسی نا تھوڑا دور رہ کے کرتے ہیں جاؤ گے بوس بابو تلسویں انسان تھے آنکھ بند اور ڈببا گائب اسی طرح مہینوں ہم بوس کے آگے پیچھے گست لگاتے رہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا جو لنکا کانڈ ہمارے پیٹ پیچھے وہ رچ رہے تھے اس سے سب کچھ بدلنے والا تھا اچھی اچھی نمشکر دل نمشکر یہ آپ کا پاسسل یہاں جا سائن کر دیجئے ایک نہیں جان کھا بھی نہیں نا ٹھیک اچھے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے اے پوستمسٹر بابو جی بولیے اندر کھے 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 پارسل دینے کس کے لیے پارسل سبحاز بابو کا سبحاز بابو کا دکھائی تو اچھا بڑی آئی مطلب آپ جائیے ہی چلی 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 جی پدرشانی ہے درباری لاکھا کین ہے بوس کے گھر ایک یونیفرم پہنچائی گئی ہے وہ تو ایک جی ایسی کا یونیفرم تھا جو غلطی سے فورٹ ویلیم پہنچا اون آفیسرز نے یونیفرم کا بڑا مزاق ڈایا لیکن آرمی کا یونیفرم تھا کیا آپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں اسے بھےس بدلے میں مزا آتا ہوگا کیا پتا سرکار ہم کو بھی یہی لگتا ہے بوس بابو بہت سارا چیز کے بل ہم لوگ کو پریسان کرنے کے لئے کرتے ہیں کے بل ایک ہی بردی تھا ابھی بتائیے کوئی بہت بڑا بات تھوڑے ہے بوس بابو نے کھاکی وردی کیوں مانگوائی تھی یہ کسی کو پتا نہیں تھا اور اس سے پہلے یہ گتھی سلچ پاتی 1928 میں کلکتہ کی سڑکوں نے وہ دیکھا جس کے بارے میں کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بوس بابو دو ہزار لوگوں کے ساتھ سڑک پہ تھے بڑے سرکار اور کانگریس صرف تماشا دیکھتی رہے دو ہزار لوگ یونیفارم میں خاتیار لیے سڑکوں پر اوتر آئے اور تمہیں پتا تھک نہیں اس بوس نے بڑیٹش راش کا ایک مزاگ بنا کر رکھ دیا اور یہ سب تمہاری گلتی ہے سٹینلی تمہیں پتا ہے تم نے بڑیٹش راش کے ساتھ گھتاری کی ہے اس نے مجھے پیسے دیئے میں نے صرف کپڑے بنایا ساپ کلوت نے یونیفارم بنایا آپ نے تم نے ہمارے خلاف ایک فوج تیار کرنے میں مدد کی ہے میں نے تو بس ایک ہندوستانی نے پیسے دیا اور تم نے اس کے لیے یونیفارم بنا دی اپنے لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے آج سے اس شہر میں تمہارا کام دھندہ بند میری گلتی نہیں ہے سر شکہ پس بہت ہوا لیکن تم نے کسی بات بھی نہیں کہیں اس کے بارے میں کیا بات کرنے ہونا ہے کہ ہندوستانیوں کی اپنی فوج ہونی چاہیے ہے نہیں پرتک کچھ بھولو دیش میرا ہے لوگ میرے ہیں میں کیوں کچھ سے کچھ پوچھوں گا یہ ہتھیار یہ شہر شرابہ ہمارے اس لوگیں کھلاف ہے شباش کس نے بنائی ہیں اسوڑ اور کیا ملائے ہمیں ان اسوڑوں سے آج تک آپ کو پتہ ہماری گولامی کی اصلی وجہ کیا ہے آپ لوگ کی یہ سوچ اور اہم سا کرنا کیا چاہتے ہو تم شباش انگریزی سرکار سے بات چل رہی ہے ہماری اتنے سالوں سے بات ہی کر رہے ہیں پرتک ملی آزادی تو اس سے تو بہر گھبرا جائیں گے نا اچھی بات ہے نا کبھی تو وہ لوگ بھی گھبرا ہیں پر ابھی تو مجھے تم لوگ زیادہ گھبرا ہیں وہ لگ رہے ہیں بہت بڑی گلتی کرنے جا رہے ہو تو گاندھی جی بڑے دکھی ہوں گے تم سے انگریز بھی بہت دکھی ہیں انگریز بھی بہت دکھی ہیں گاندھی جی بوز بابو نے جو دو ہزار لوگوں کی فوج لے کر فورٹ ویڈیمز پر دھابا بولا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مسٹر گاندھی کیا یہ گھٹنا آپ کے احیمسہ کے سدھانتوں کے خلاف نہیں ہے آپ کے دیش انگلینڈ میں کوئی بڑھرے مل سرکس جیسا ہے نا یہ سب بس ویسا ہی ہے ایک سرکر با اچھوکتو بار یہ نہیں ہے ایک ٹوپے بس چلے باز بابو کھانا کھالو کھانا کھالو کھانا کھالی جیگا کھانا کھانا کھالے لے دو مجھ لگا تمہارے ساپ بھول گئی مجھے اس بار کونسی درپا لگئی ہے آپ چلیے نا واہی سبحاش کھانسور میں تمہاری بیل کروالوں گا آج سکر بار ہے آپ کا تین دن تک بیل نہیں ہو پائے گا سوہ سورو آپ کے دیماغ گا گیا انگریزی سرکار میں بھائی کھانا جیل میں بھیجوا دینا بھائی کھانا جیل میں بھیجوا دینا بھائی کھانا بھیجوا دینا چوتھا بہت پسند ہے درواری کو نہیں نہیں ہم نہیں کہیں گے کیا ہو پسیلے کچھ مہینوں میں اتنا نمک کھایا درواری اب کیا شرمانا اب ایسے بھائی کھانا کھانا مجھے تمہیں کوئی پریز نہیں ہے مطلب تمہاری جس سے لوگوں کو تو اب تم نے اپنے لئے یونیفورم بنوالی پچھلی بار جب ہم کھا دی بیچ لیتے تب آپ کو پروبلم تھی اور اب جب ہم آپ لوگوں سے آپ کا کھا کی کھڑید رہے ہیں تب بھی آپ کو پروبلم ہے تم کھالکٹا کی سڑکوں پر اتر گئے دو ہزار لوگوں کے ساتھ تم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیسے کیونکہ یہ میرا دیش ہے اور میں یہاں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں مجھے کس کی پرمیشن نہیں چاہیے تمہیں کیا لگتا ہے تم آسانی سے بچ جاؤ گے مستر سٹینلی میں ہمیشہ بچ جاتا ہوں ایپرل 1928 سبحش چندرابوس بریٹیش راج کا ایک خطرناک دشمن کانگریس اسے کانٹرول نہیں کر سکتی آج اس کے پاس دو ہزار ہندوستانیوں کی سینہ ہے اور وہ گنتی بردی ہی جا رہی ہے تایوان سے کیا خبر آئی ہے بوس شایدہ بی بی زندہ ہے اگر بوس واپس آئے گا تو نہیں کانگریس نہ بریٹیش گورمنٹ اسے روک بائے گی یہ فائل کسی اور نے نہیں ٹیکی ہے بوس کو پلین پر چڑھتے ہو دیکھا چار بڑے باکسز کے ساتھ پانچ فور لمبے دو فور چوڑے آئینے کی سونے سے بھرے ہوئے کیا لگتا ہے کہ اتنا سونہ ہوگا دربائیلال سرکار سونہ ہیرا جاوارات تو لوگ بھر بھر کے دی آئینے اورتوں نے کلو کے حساب سے پناہ سریر کا کہنا دیا ہے اتنا سارا سونہ ساتھ میں لے جا رہا تھا پر وہ تو سنگپوز سرینڈیا کرنے جا رہا تھا کچھ تو گڑ بڑ ہے سٹین پھر وہی بوس والی بات اب بس بھی کرو بہت ہو چکا بوس مر چکا ہے شو کے لیے لیٹ ہو رہا ہے چلو سٹینلی تم میری بات نہیں سن رہے ہو ساری دیا کیا بہت پانچا ہوا جادوگر ہے ابھی آنکھوں کے سامنے ابھی گایب کون کون ایسے باند کرو اج heure가는 جنال کو اقلائم به مارا بز Hi room چاہاہ قرآن کیا گز باب قالت بر SALT ٹی näو ایمان بھائی پتا کیوں نہیں دیتے دیکھو بات یہ ہی ختم ہو جائے گی کیا بوس زندہ ہے یا مردہ ہے سٹینلی کو پکا یقین تھا کہ بوس زندہ ہے اب بس بوس کو ڈھونڈنا باقی تھا اُدھر برٹش آفیسر آنڈیسن اور حیات بھی بوس کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کے ہاتھ لگے تھے آزاد ہن فوج کے ساتھ سپاہی حسن پریتم گلزارہ چاٹر جی تھیوی سہائے اور رہمان ہم وہیں کے وہیں ہیں آیاٹ سر یہ آئینے کی سپاہی ہیں وہ دیش وقت ہیں انہیں توڑنا آسان نہیں سمائے نکلا جا رہا ہے سمائے نکلا جا رہا ہے وہ تارنگی کوشش کر رہے تھے اور میرے کپڑے میں آگل پر جوم نے تو کہا ساتھ کہ میں کوئی انجازہ نہیں کہ بوس پلین سے کل سے نکلا مجھے یاد نہیں ہے میں بولگی ہمیشہ اتنا ہی ہکلاتا ہے کیا سر تھوڑا سا تو ہکلاتا ہے پچھلے دو دن سے ایک ہی بات بچھلے 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 بچھل ہمیشہ نہیں یہ ہمیشہ کر رہا ہے سواتندہ بڑھ جندہ ہے میتا جی جندہ ہے بھائی جان ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں تو وہاں پر تھا بھی نہیں میں کیا آپ باتاؤں گا گلزارہ بھائی ریمان بھائی نے ایک ہی کہانی چار طریقے سے سنائی حضور آپ کس کی باتوں میں آگئے یہ ریمان میاں تو کہانیاں بہت سناتے ہیں کہانی اتنی شددت سے سناتے ہیں کہ سمجھ نہیں پاؤ گے وہ سچ ہے یا جھوٹ بہت خوب حیات بہت خوب یہ پہ بہت مزاک چل رہے ہیں کیا وہ مزاک نہیں ہے وہ نیتاجی سبحاش چندر بوس ہے وہ ہم پہ حس رہے ہیں حیات سنائی نہیں دے رہا یہ ان کے لیے کھیل ہے ہمارا وقت برباق کریں گے اور بوس فرار ہو جائے گا کیا تمہیں کوئی اندازہ ہے کیا ہوگا اگر بوس بچ نکلا تو بوس مر چکا ایسا جی ہاں کیوں نہیں بریٹین کے دل کو کچھ سراغ میلے ہیں سر پر ان میں سے کسی سے ایسا نہیں لگتا کہ بوس زندہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیں بس ڈڑا رہے ہیں تاکہ ہمیں ایسا لگے کہ ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے اس کے بار میں تمہارا کیا کہنا ہے اس میں لکھائے کہ بوس مر چکے ہیں نہیں گانڈی کہہ رہے ہیں بوس مر چکا ہے گانڈی بوس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پر اگر بوس انڈیا واپس آتا ہے تو اسے گرفتار کر کے موک کی سزا سنائیں گے اور وہ آئے گا اگر اس کا ارادہ اپنی آمی سے ملنے کھائے کیا آپ جانتے ہیں اس پلین میں اور کون تھا کرنل شدے یود کے ایک اور اپرادی سٹانلی آلن آئی جی کلکتا پلیس ڈیویڈ آنڈرسن پلاشو ترمیچے ڈیویڈ آنڈرسن ڈیویڈ آنڈرسن پلاشو ترمیچے پلاشو ترمیچے تو اپنی موت کاناتک کرنے کا الزام آپ دو لوگوں پر لگا رہے ہیں کیا یہ باگلپن نہیں ہے نہیں سننے میں یہ عجیب ضرور ہے لیکن میں بوس کو جانتا ہوں بوس بریٹیش راج کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے نہ گاندی نہ کونگریس فیلال ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہیں اور یہ ایک خطرناک بات ہے بہت خطرناک 1930 کلکتا آئی سی ایس سے استفاہ دینے کے بعد انگریزوں کو خادی بیچنے کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد اب بوس کلکتا کے میئر چنے گئے تھے میرے آمی کے لئے نمازم بابو نمازم بابو اب تو تم کچھ کچھ کے میئے بننے اب آمی لے کر سڑکوں پہ نہیں ادر سکتے میری آمی کے لئے کالکٹا بہت چھوٹا بڑ جائے گا میسٹر سٹینلی اب سے میری آمی پورے دیج بھر میں مارچ کرے گی تو بتاؤ یہ کرامہ کراؤگے کیسے اب اس آرام سے بیٹھ کے دیکھتے جائے جب آپ کو بیکل اندازہ بھی نہیں ہوگا ہو سکتا یہ سب ابھی ہو رہا ہوں تو تایار رہنا ہم تایار رہیں گے سکار کےبل بڑ دی سے فوج نہیں تیار اسلا لگتا اور اب تو سباز بابو کام دندہ میں لگ گئے ہیں اب کہاں ملے گا موقع مرنے مارنے کا کیوں سباز بابو گلت کہہ رہے ہیں موقع دینا تو تمہارے ہاتھ میں ہے درباری اور وہ دینے سے تم دکھ تھوڑی باز آؤ گئے انگریزوں نے پھر سے موقع دیا بنگال ودروہ پر اتر آیا تھا اور بوز بھی کہاں ماننے والے تھے کبھی ادھر کچھ بول دیا کبھی کسی جلوس کے ساتھ ہو گئے یہ لوگ ہمیں انفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رسی اگر ساپ نہیں ہو پھر بھی گلے کا فندہ بن سکتی ہے انیس سو اکتیس میں بوز کو انگریزی سرکار نے پھر سے گرفتار کیا کبھر سوائے موسیقی 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 یہ سب ابھی رکھ سکتا ہے بس تمہیں اتنا کرنا ہے کی میرے ساتھ ٹائ ہو کو چلنا ہے اور پلین کرش کی جگہ دکھانی ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ریمان کیونکہ تمہیں ایک آئی ویڈنس ہوں اور تم باقی سارے لوگ ہمارے کچھ کام کے نہیں سیوائے ایک چیز کے درباری لال سب کو باہر لے جاؤ درباری لال جب یہ ہینڈل گھومیں گا یہ سکرو تمہارے بھیجے تک گھسیں گے انگریزوں نے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا یہاں تک کے ویش ویود میں استعمال کیا گیا برین کرشر بھی لیکن یہ آزاد ہند فوج کے سپاہی تھے یہ کہاں ٹوٹنے والے تھے سہائی نے سب اگل دیا جیپنیس آفیسر اسوڈا اس سے بیس آگست کو ملا انوئی میں اس نے یہ بتایا کہ وہ اس منچوریا کی طرف نکل چکا ہے بہت خوب سٹانلے پر کیا اس نے یہ بتایا کہ وہ منچوریا کیوں جا رہا ہے وہ رشیا جانا چاہتا ہے رشیا کس لے وہ اپنی آمی تیار کر رہا ہے جس کی بات وہ سالوں سے کر رہا ہے تو پھر منچوریاں میں جاسوس لگانا ہو جاندے اور بوز کی ایک جرمن بیوی اور بچی ہے ریلی کیا سچ مچ ایملی شینکل اس نے بوز کے پریواز سے کانٹیک کرنے کی کوشش کیا ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہوگی اگر بوز زندہ ہے تو وہ امیلی کو کانٹیک کرے گا کونی حید فلحبا یا نترلی دانک دانکی شاید موسیس بوز موسیس بوز کیا سباس چندر بوز نے آپ سے کانٹیک کیا موسیس بوز ہمیں پتا ہے کہ آپ سب کچھ جانتی ہیں آپ کے اور بوز کے بیچ کے رشتے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ہمیں آپ سے بات کرنے موسیس بوز ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں میں امیلی شنکل ہوں بوز نہیں موسیس بوز ماما تمہارا ج کا دن کیسا تھا کچھ نہیں انہی دکھا ہے وہ سو رہی ہے ٹھیک ہے موسیس بوز موسیس بوز وینا انیس سو چونتیس بوز آزادی کے لیے اپنی کتاب لکھنے بیماری کا بہانہ بنا کر بریٹیش رات سے دور آ گئے موسیس شنکل موسیس ٹراؤس آپ سے مل کر خوشی ہوئی مستر بوز موسیس بوز موسیس بوز موسیس بوز موسیس بوز ڈاکٹر ماتھو نے بتایا ہوگا مجھے ایک سترنوگرفر چاہیے ایسا کو جسے شورٹ ہند اچھے ساتی ہو شورٹ ہند جی مجھے ایسا کو چاہیے جو میری بک کے لئے دکٹیشن لے سکے اس لیے انگلیش جاننا بہت سروری ہے موسیس بوز میری جرمن میری انگلیش سے کافی بہتر ہے پر میری انگلیش بھی یہاں کے زیادہ تعلقوں سے بہتر ہے ڈاکٹر ماتھو نے آپ کی انگلیشی کافی تاریف کیے اور آپ کے شورٹ ہند کی بھی ڈاکٹر ماتھو بہت اچھے ہی انسان ہے بلکل اور آپ بتایا آپ کی انگلیش کیسی ہے انگلیش جی آپ انگلیش بولتی ہے لکھ سکتی ہے فرشتہ لکھتا ہے اس سے سمجھنے آتا ہے اس کا مطلب یہ نوکری آپ کی بھی تانکیو یہاں کے لئے شکریہ یہاں کے لئے شکریہ شکریہ مجھے لگتا ہے شاید یہ سمجھی نہیں آہ یہاں نہیں تو آپ سکتے ہیں اور وہاں کسی 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 شاید یہ پرا مان گئی کیا کہا آپ نے میں نے اس سے یہ کہا کہ اب اس سے پیسے نہیں دینے والے ہیں بلکہ موفت میں کام کھارانا چاہتے ہیں پر ایسی بات نہیں ہے میں پیسے دوں گا میں جانتے ہوں میسٹر باؤس دراصل اس سے بہت بورا لگتا اگر وہ ایک اچھی پھگار والے نوکری کھو دے تھی مکڑا دے لے آپ کا ڈاکڑا دے لے آپ کا ڈاکڑا دے لے آپ کا ڈاکڑا دے لے آپ ڈاکڑا دے لے آپ نان بننے والی تھی میرے پھا پچھاتے تھے کہ میں نان بنوں چیار سال میں نے نانڈے میں پھڑھائے کیا کرائی سے مری شادی ہوئی تھی اور اور کچھ نہیں پھر اکساز ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں چھہیے میرے بابا نہیں پر ما چاہتی تھی کہ میں شادی کروں میرے بابا نہیں کرائی سے نہیں افکاوس ایک لڑکی سے پر اب میری زمیداری آن لگ ہے سوطانتر بھارت آزادی ہے نا آزادی اب یہ ہی میرا لکش ہے ہاں آزادی یک دم کرائی سے شادی کرنے جیسا ہی ہے اب میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا اچھا ہوا آپ نے پہلے ہی بتا دیا انیس سو چونتیس آسٹریہ میں چانسلر اینگل برڈ ڈالفرز کی ہتیا کے بعد محول میں کافی تناف تھا نئے چانسلر اور اس کی آرمی کا ڈر سڑکوں پر محسوس کیا جا سکتا تھا موسیقی 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 کہ آگلی چینسلر بنیں گے اب نازیوں کی جیت نشت ہے اب نازیس کی طرف کئیسے ہو سکتے ہو دیکھر کتنی ہنسا فلاتے ہیں ہی لوگ آزادی کی قیمت ہوتی ہے اور کئی بار وہ قیمت ہنسا ہوتی ہے پھر آرمی دیش کی سرکار کے کھلاف ہو گئی ہے یہ تو دیش درو ہو آنا ہندوستان کو بھی یہی چاہیے اب آرمی بھگاوت بدرو پھر ہمارے پاسے نہیں ہے اس کے لیے بھگی 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 اگر ہمیں بھوز کو ڈوننا ہے تو پہلے ہمیں وہ سونا ڈوننا ہوگا وہ سونا جو گایب ہو گیا چھو اسے چاہیے آمی بانانے کے لیے بھگی 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 بوس بابو کے بعد اگر آئینے کے سونے کی کسی کو بھنک تھی تو وہ تھے آئینے کے سپاہی اور ان کے پرانے وفادار رام موردی اور یہ بات چھپنے والی کہاں تھی آئیے کرنال آئیے بیٹھنے نہیں میں یہاں چھائی پینے نہیں آیا ہوں وہ امانت آپ کو حفاظت کے لئے دی گئی تھی خرچے کے لئے نہیں ہم اتنا سونا یہ خرچ کریں جس سے کی ٹوٹی بھی چیز جڑ سکے اور اگر آپ اس طرح اسے خرچ کریں گے تو اس کی قیمت بھی آپ کو چکانی پڑے گی آپ تھوڑا سنبھل کر رہی ہے رام موردی اور اگر بیٹش سرکار کو آپ کے بارے میں پتا چلا تو ہم سب بہر کرمینلز ہیں میری معنی ہے تو آپ بھی سنبھل کے چلئے جب نیتا جی واپس آئیں گے وہ اگر آپ کو لگتا وہ واپس آئیں گے آئینے کا سپاہ تھا لیکن ہندوستان واپس کیوں آ رہا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ بستا ہے نہیں گا دکھو ہی جارا یہ رکھی مردہ بھی بولتا ہے سونا کا گند ہوتا ہے سرکار آپ لاکھ چاہیں اسے چھپا نہیں سکتے اور وہ خزبو ہمیں ان سے آ رہا ہے یہ کیا ہے جو آدمی ہمیں مرا پایا ملا وہ کسی کو دکھانے کے لیے یہ ہندوستان لارہا تھا اب بھوکے ننگے جاپانیوں کے پاس کھانے پہننے کو تو کچھ ہے نہیں اور وہاں دو ہندوستانی ایس کر رہے ہیں بھوکے لینے 가운데 اور تو بتیاتے کیسے ہو ان سے بات کیا کرنا صاحب کوئی لڑکی تھوڑی بھیانی ہے ان کے گھر جب بات کرنے کے ضرورت پڑے گی حسی آرہا تم کو جاہل چار بنگالی کھڑا کر دی ہیں جیپانی نہیں آتا ہے بار کے ساتھ سار پیٹ رہے ہیں ایک منٹ ایک آدمی ہے جو جیپانی جانتا ہے تو کافی سمیت جیپان میں رہے ہو بوز کے کافی قریب ہو نیتا جی مر چکے کہاں پرانی بات اب میں بیٹھ گیا پھر سے دانا چھوڑیے ہم کسی اور بجے سے آئے ہیں لے کر آئیوں نے اب دونے جائیے اسے ترانسلیت کرو کیوں دائے رام مورتی تو جے مورتی و نیوندے تکای کرو مدے پورا براش دے دا مورتی کیوں دائے گا سیدان نی دائے یہ ایک انتو ریسو تو ران ہی تو چو موٹی رو تو اس میں کیا لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے رام مورتی اور جے مورتی جی پان میں ایش کی زندگی جی رہے ہیں وہ اکثر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے دکھائی دیتے ہیں اور مورتی بڑی گاڑییں انکا ایک بھنگلا ہے ایک ریسٹران ہے اور دو بڑی گاڑیاں مورتی برادرس کام تھے نیتا جی کی کاری بھی تھے وہ آئینے کے اوفیسز تھے جی پہنے رہتے ہیں مجھے بتاؤ آئینے کے سونے اور مورتی برادرز میں کیا کنیکشن ہے تم کہہ رہے ہو کہ جاپانیوں کے بیخاری دیس میں دو سپاہیوں کے پاس اتنا پیسا تھا ہمارا تو سارا کا سارا پیسہ تم لوگوں نے لوٹ لیا باہر والوں کو تو چھوڑ دو ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب بات آئینے کے سونے کی ہے چپنی زامی نے وہ سونے مورتی برادرز کو دے دیا اور جاپانی جو کچھ بھی بولتے ہیں آپ اس پہ یاکین کرتے ہیں کیا ہو آرامان ابھی ہاں 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 کھلانا بند ہو گیا کدھر ہے آئینے کا سونے ہاں 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 کاری نو کینو نو سندا نیتا جی کا کائترا کاری را واجو دائنے من دائنی اچھی تیرونے مکاہ رو دو سیدے نیتا جی کا مادہ جاپانی یود بندی نے رہمان سے کہا کہ نیتا جی زندہ ہے اور یہ بھی کہا کہ رہمان کے ہاتھ کا گھاؤ ویمان دھرگٹنا کی وجہ سے نہیں بلکہ ہاتھ پہ ایسیڈ گرنے سے تھا رہمان کیا بوز زندہ ہے سٹینلی بھاپ گیا تھا کہ کچھ تو بہت ضروری تھا جو اس کے سامنے گھٹ رہا تھا اور وہ اس سے بے خبر تھا بوز کی کہانی میں انت تو جیسے تھا ہی نہیں اور اگر افواہوں کی مانے تو اس سے پہلے کی نیتا جی کی موت کی گتھی سلج پاتی کسی نے ان کے جیسے کسی کو یا خود ان کو منچوریا میں دیکھا تھا موسی Cob cùng موسیقا 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 میbersle سب کو اور اسے سورا کیونบر چہسا میں خود ٹائپ کروں گا نہیں ہٹو ساں ٹா ٹா வேடு சரி 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 ٹی ٹیک ٹھیک مجتم بورت ٹھیک پڑے گی مجھے بوس کا ٹیلگرام آیا ہے وہ زندہ ہے منچوریا میں منچوریا میں موجود بریٹش افسر جان فکس نے بھی بوس کے زندہ ہونے کی خبر سن لی گدار سے مخبیر تک کا سفر رام مورتی نے ایک فون کال میں ہی تیہ کر لیا تھا آخر بوس اپنا سونا ڈھونڈنے کوہنچی گیا اچھا وہ سی اپنے خود کے عام ہی چاہیے یہ آدمی کر کے آ رہا ہے یہ ہار کب مانے گا وہی تو بات ہے بوس کی وہ ہار نہیں مانتا ہمیں عام ہی بنانی ہے ابھی انگریزوں نے ہندو مسلمان کے نام پر دیش کو بانت دیا ہے ہندو کے لیے کانگریز مسلمان کے لیے مسلم نید آپ کے خلاف عرسٹ وارانٹ نکلا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے اگر آپ اندیا لاتیں گے آپ کو کیت بات لیا جائے گا آپ کے پیچھے پورا بریٹش راج پڑا ہے تو اس میں کونسی نئی بات ہے لوگ تو بچپن سے میرے پیچھے پڑے ہیں تم دیکھنا دکٹر ماتل میں مر بھی جاؤں گا نا تو یہ لو میرا پیچھے نہیں چھوڑیں گے تو پھر انڈیا کیوں لات رہے ہیں اپنی سرکار بنانے جا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوک آپ کو ایسا کرنے دیں گے مستر بوس پلیز ماتھر ہندوستان میں انگریزوں سے زیادہ ہندوستانی رہتے ہیں ان کے مدد سے سرکار بنا ہوں گا میں مستر بوس حالی میں آپ کی سرجری ہوئی ہے پلیز اگر رکھ نہیں ہوتا تو سرجری سے زیادہ بڑی بجا ہے میرے پاس یہ چتھی میں شنگل کو دے دیں گے چیو تو چیہرز اپایا آپ کا چیہرز یہیت 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 کیجرز کیجرز اپالم او SUV balloon اب یہی میرا لکش ہے آئیس بھگ بھی کبھی کبھی بگلتا ہے کچھ ایسا ہی حال ہے میرا میری زندگی میں نے اپنے پہلے پیار کے نام کر دی ہے میرے دیش کے نام مجھے پتہ نہیں آنے والا کل کیسا ہوگا شاید میری زندگی قید میں بھی تے یا ہو سکتا ہے مجھے پھاسی ہو جائے یہ صرف ایک گولی کی بات ہے اور ایک جھٹکے میں سب ختم شاید نہ کبھی تمہیں دوبارہ ملنا پاؤں شاید کبھی دوبارہ لکھ بھی نہ پاؤں لیکن تم ہمیشہ میرے خیالوں میں ہو انیس سو سنتیس ایمیلی کو چھوڑ کر اور لوگوں کے لاکھ بنا کرنے کے باوجود بوس واپس کلکتہ پہنچے ویانا میں ایمیلی کا انتظار شروع ہی ہوا تھا لیکن ہندوستان میں چار سال بعد لوگوں کا انتظار ختم ہوا زندہ بار ایمیلی زندہ بار زندہ بار لاکھو سلاکھے سورج کے آگے زندہ بار مجھے 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 بوس بولا تھا واپس ماتانا اور میں نے آپ کو بولا تھا واپس جانے کے لئے جب آپ نے میری بات نہیں سنی میں آپ کے بات کیوں سنوں درباری کافی جلدی اوڑ دراز ہوگئے میرے پیچھے باگنا چھوڑو اپنی سیحت کر رہن رکھو آزادی ملنے والی ہے بہت جلدی سباس جندر بوس آپ کو ارسٹ کیا جاتا ہے کس ایزام میں لیسے گو بوس کمون انقلاب 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 مجھے تمہیں بجا بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا تھا واپس مات آنا مری جانے کے بات تو تمہا در پکڑ کا کھیلی ختم ہوگیا کسی اور کو بھی ارسٹ کیا کی میرا ہی انتظار کر رہے تھے بوس کو رہا کرو ابھی یہ اوڈا ہے سر یہ بہت بڑی گلت ہے بوس کو قید میں ہی رکھنا چاہیے یہ بیماری ہے اور اسے روکنا چاہیے تمہیں پتا ہے باہر کتنے لوگ ہیں کیا تمہیں سے شہید بنانا چاہتے ہو ریلیسیم ناو تو اسے ریحا کرو تڑی پار بوس کو ہندوستان کی جنتہ نے سیدھے کانگریس ہیڈکوارٹرز تک پہنچا دیا تھا بوس نے 1938 میں کانگریس پریزیڈنٹ کی الیکشن کو جیت لیا تھا انگریزوں کے سوا کچھ اور بھی تھے جو اس بات سے پریشان تھے خاکی اور خادی کی لڑائی کانگریس کے اندر شروع ہو گئی تھی سیلا باہر کانگریس سیلا باہر کانگریس سبھی کاری کارتاوں سے بات ہو گئی ہے سب کچھ سمجھا دیا ہے سب تیار ہیں بابو سبحش آئے سبحش کیسے ہو میں اچھا ہوں تم کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آو بیٹھا کرنا باب کرپایا آپ لوگ دس منٹ کے لئے باہر انتظار کیجی کیسے ہو آپ تمہارا راستہ گلت ہے سبحش بابو میں آپ کی آئنسا کے راستے کا مان کرتا ہوں پر میں نہیں مانتا کہ آئنسا سے ہمیں آزادی ملے گی سبحش بابو عادی سے زیادہ دنیا انگریزوں کے خلاف لڈنے کی تیاری کر رہی ہے اور ایسے میں اگر ہم انگریزوں کا ساتھ دیں گے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوگا اور جان دے ہی ہے تو انگریزوں کے لئے کیوں اپنے دیش کیوں نہیں تمہاری سوچ کانگریز ویچاردھارا کی ویرودھ ہے سبحش سوچ بھلے ویرودھ ہے بابو پر ہماری منزل ایکی ہے ہندوستان کی آزادی یدی تمہاری یہی زید ہے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا سبحش 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 اپنا آشرفات تو دے سکتے ہیں بابو بابو بھی کہتے ہو اور کہنا بھی نہیں مانتے سبحش 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 موس شایed سبحش 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 موسیقی موسیقی pie موسیقی 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 باپو آپ کو یاد کر رہے تھے انگریز بھی آپ کو یاد کر رہے تھے میری کانگریس پریزیڈنسی سے باپو اور انگریز دونوں پریشان ہیں میں وہ انسانوں جس نے دونوں کو ایک کر دیا اب بس یہ ہی ہندوستان کے ساتھ کر دکھاؤں یہ ہی آشا کرتا ہوں سبحاش لیکن دادا کانگریس میں باک کرلوں کاندھے چھے پیپر سلایا سبحاش آپ کا بھی اپنا ہی انداز آئی بیٹھی بیٹھی یہ تھانے کو نو نمبر پارک مان کر کبھی بھی آ جاتے ہیں سیڈ سپورٹے کے لیے کچھ آئے با گیرہ لیں گے نئی تو پھر کس طرح آنا ہوگا بینو آئے کے ساتھوں کی زمانت کرانے آئے ہیں کیوں اتنے سالوں سے کانگریس جیل بھرو اندولان چلا رہی تھی اب ہم نے سوچا کہ جیل خالی کرو اندولان شروع کیا جائے پر سبحاش دا ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ تو دنگا فساد کیے ہیں پس طول بھی ملا ہے ان کے پاس آئے با گریٹیس پولیس فائنلی کانون سیکھ رہی ہے اس بار تم لوگ نے باجا بھی دونڈ لی آپ لوگ بھی تو سیکھ رہے ہیں سبحاش دا ایک طرف تو ہنسا ہنسا کا نام جبتے ہیں اور پھر جا کے انگریزو پہ کھولے آم گولی چلاتے ہیں ٹھیک ہے بینو آئے نے سامنے سے گولی چلائی ہے آم گولی چلاتے ہیں انگریزو کی طرح پیٹ میں چھوڑا ہے پیٹ میں چھوڑا ہے پیٹ میں چھوڑا ہے اقبال بتاو درباری یہ اینسا کا کانون صرف ہندوستانیوں پر لاغو ہوتا ہے کبھی کسی انگریز کو سنا ہے اینسا کی بات کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا اے ماتو اے ماتو جمانات کا کاکجات لائیے جرہ آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے خود کے اوصول کے خلاب جاتا ہے اب تم سے بھی اوصول سیکھنے ہوں گے درباری جو بینو آئے بندوبادہ نے کیا وہ غلط ہے پر اس پر اب کانونیس کی موہر لگا کر وائلنس اور بچھلیٹی کو برہوا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے سفید کپڑے پین کر اس پر خون کا ایک چھیٹا بھی نہ لگے اور آپ لوگ انکلاب لے آئیں گے یہاں ساہے تمہیں ایک سال بھی نہیں ہوا تمہیں گراؤل ریالجیز بے پتا ہے شباس تم نے کبھی بھی کسی سے اس بارے میں سلام اشورہ کیا ہم سبھی آزاد ہی چاہتے ہیں اچھا آپ آزاد ہی چاہتے ہیں ضرور کافی چھپا کر رکھیا اپنے ہی بات سب سے بینوے بندوبادہ اس بات کا اودھارن ہے کہ ہم اب تک کتنے ناکام رہے ہیں آپ لوگ آزادی کوئی بلوپرینٹ ہے کچھ تو سوچا ہوگا آپ نے یہ کوئی ایک دین میں ہونے والی بات نہیں ہے شباس کتنا وقت لگے گا چھے مہینہ ایک سال پانچ سال دچ سال کم میں لے گیا آزادی دنیا میں صرف بات چیز سے آج تک کسی کو آزادی نہیں ملی ہے آزادی کے لئے کرانتی چاہیے ہوتی ہے آپ سب لوگ الیکشنز میں کھڑے ہو رہے ہیں انگریزوں کے ساتھ سارکار بنا رہے ہیں پیسو کا لین دن ہو رہا ہے کانگریز کو صرف سرکار بنانے میں انٹرسٹ ہے آزادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور اسی سرکار کا نتیجہ ہے کہ آج باہر ریڈی اونیانز ہیں ہماری وجہ سے مزدور کو اپنا حق ملا ہے اور وہی مزدور جب جیلوں میں سڑ رہے تھے تب آج یہ سرکار آپ کو مزدور پر گولے چلانے کو بولے گی تو آپ کیا کرو گے سرکار کا ساتھ دو گے کی مزدوروں کا پتہ ہے کانگریز کی حالت کیسی ہو گیا توڑی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا شباش بابو ایک اس ساں انگریزوں کے لئے بچا کے رکھیں وہاں کام آئے گا آگے آپ کی سرکار مجھے چھوڑتے ہی کیوں ایک بات بات باتا ہے مجھے سٹانلی بچفی یوت شیور ہونے والا ہے اگر سارے بھارتیا سپایا آپ لوگوں کی طرف سے لڑنے کے لئے مانا کردیں تو آپ کی سرکار میں ہمات ہے ہٹلر سے لڑنے کی یا آپ ہم سے مادت کی بھیق پانگو گے کیا بوس نے ایسا کہا یہ تو دم کی ہوئی میں نے تو یہی سنا کیا اسی نے یہ کہا کہ کوئی تمہیں ایک مارے تو اسے دو مارو نہیں نہیں یہ بس ایک افواہ ہے سالوں پہلے اس نے ایک پروفیسور کو تھپڑ مارا اسی ایک بات سے یہ ساری کہانیاں شروع ہوئی پر کیا یہ گانڈی کے حصولوں کے بلکل خلاف نہیں ہے دوسرے گال والی بات انڈیانز میں بوس بود مشہور ہو رہے ہیں پر مجھے گانڈی پسند ہے کاش ساری انڈیانز گانڈی جیسے ہوتے آج کل ڈل لگتا ہے درنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے فیلال بوس کا انتظام ہم کر چکے ہیں چیز ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو سمجھ نہیں آتا آپ کو ایسا نہیں ملتا ہے جمانت کاغج لگتا ہے باکیل لگتا ہے چھکر لگھانا پڑتا ہے ابھی نہیں دے سکتے ہم جوانرد بوس بابو اب جائیے آپ چاہے ہیں کیا کر رہے ہیں بوز بابو؟ ہی جائے کی طرح پھیل رہا ہے کرانتی کبھی ماری پھر آپ بھی پھکر رہے ہیں انگریزی سرکار بہت جو جارو ہے اس کا تھوڑ بھی جلدی نکال لے گی ہم کرانتی کاریوں کو جیل میں ڈال بھی دھوکے در باری پر جس کرانتی کے لئے ہم لڈ رہے ہیں اس کا کیا کرو گے تمہیں کام کرو تمہیں کام کرو میرے لئے لئے ایک چالو خاتا کھلوا دو زمانت کا آپ تو یہ آنا جانے لگا ہی رہتے ہیں یہ کنفیسن ہے آپ کا کبول نامہ اس پر جتنا جلدی دستکت کی جائے گا اپنا جلدی آپ کا جمانت کا کابیش تیار ہو جائے گا کیوں دستکت کروں یہ گر نہیں جانا آپ کو نہیں مجھے نگریزی کو واپس ان کے گھر بیچنا ہے اس کے لئے کابیش ہے آرے بوز بابو کہاں آپ یہ گنجیڈی بھنگیڈی چورو جککو کے بیچ بہتے ہیں دستکت کیجے اور چلتا بنیے کیا کر رہے ہیں آپ میں نے یورپ میں کچھ سیخھا ہے درباری دیکھو گے دکھائی دیکھائی کی نام تو مار آنی لکھ دادا چپ کیجے کرانتی گاری گنجیڈی ہے دیکھو گنجیڈی ہے آرے کاغج کی در گیا یہ کیسے کی اپنے اسے آپ کو دوکہ کہتے ہیں تم لوگ نے بھائی دیکھا جو میں دکھانا چاہتا تھا اور جو میں چھپانا چاہتا تھا وہ تم لوگ دیکھی نہیں پائے آرے آپ کاغج لڈا ہی بوز بابو باپس دانے کا طریقہ تو نہیں سکھا درباری آرے بوز بابو سرکاری کاغج ہے آپ کہاں مجاک کرتے رہتے ہیں بوز بابو کہوں گے آرے کیا کر رہے ہیں آپ کئی در رکھے ہیں آپ کیا آپ جلدی خبرا جاتے ہو تم چاندے رکھا ہے ہمارا آپ یہ دستکت کیجئے اور ماپ کریے ہمارا چل میں رہنا منظور ہے پر انگریزو کے کسی بھی کاغج پر مجرسکت نہیں کرو گا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بل بلے ہیسے کے یہ بل ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہمارا 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 بات پکی ہے نیتا جی زندہ ہے اور یہ بات بریٹی سرکار بھی پتا ہے انہیں کسی اگا کرنا ہوگا بریٹی سرکار اگر انتب پاہج جگئی تو بہت بورا ہوگا کیوں؟ پکنے جانے دیجے لوگو نے بھگوڑو کو بھگوان بنا کر رکھا ہے بہت بھگوڑو بہت بہت نے steel دیجے بہت 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 بورا کسی نے تمہارا پیچھا تو نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ میں نے بوس کو دیکھا منٹھوریا میں بے فکر رہی ہے مستر مورتی آپ سیف ہیں فکر تمہیں ہونی چاہیے فکر بوس ابھی زندہ ہے اور وہ خطرناک ہے وہ فرار ہے اور برکل اکیلا ہے بوس کبھی اکیلا نہیں ہوتا کیا تم اسے مار ڈالو گے بریٹش گورمنٹ اپنے پلانز کسی ایرے گہرے کو نہیں بتاتی اس کو مار سکو تب نا اب تک کی کوکششوں کا کیا ہوا سب کو پتا ہے ٹیلیگرام کہاں ہے خبر پکی ہے بوس کا ہم پکر کر رہیں گے موسیقی 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 گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے رام مورتی اگر گھر کا بھیدی تھا تو اس بھیدی کے گھر بھی ایک بھیدیا تھا موہن سنگھ بوز کا خاص وشواسی نیتا جی کا پتہ بھائیوں نے انگریزوں کو دے دیا ہے بریٹش آرمی اپنی ایک ٹکڑی نیتا جی کے پیچھے بھید چکی ہے فکر مت کرو جب تک ایکیریوں ساتھ ہے بوز کو کوئی خطرہ نہیں ایکیریوں مانے جاپانی بھوت جاپانیوں میں زندہ آدمی کا بھوت بھی ہوتا ہے ناکا مورا کیا کہنا چاہتا تھا اس وقت موہن سنگھ سمجھ نہیں پایا لیکن اس دن جو ہوا وہ انگریزی سینہ کی ٹکڑی بھی سمجھ نہیں پای موسیقی 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 ایکیریوں نے بوز کو بچا لیا ہے بوز سرکشت ہے تم بوز نہیں ہو جو پکڑا گیا وہ بوز نہیں تھا لیکن جو نہیں پکڑا گیا وہ بوز تھا یا کوئی بہروپیا یہ کہنا مشکل تھا تم بوز نہیں ہو پھر ہمیں دیکھ کے بھاگے کیوں سر دنیا میں کسی بھی انسان کے پیچھے لوگ بندو کے لے کے دوڑیں گے وہ تو بھائے گائیں نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بوز ہے بوز کھا ہے آپ کو خبر نہیں ملی وہ تمہر گے بچارے یہ بس ہمیں گمہ رہا ہے تمہارے پاس بوز کی کوئی اور خبر ہے یا سر پتہ چلا ہے بوز نے پاس کے ایک ہوتل میں کمرہ بک کیا ہے خبر پکی ہے کوئی ہے بوز وہاں تھے یا نہیں تھے کہنا مشکل تھا اسی دوران بریٹس پولیس کے ہاتھ آگے تھے تین ہندوستانی جی کہ یہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں ایک بس ڈرائیور ایک ٹکٹ ماسٹر اور ایک ہوتل مانیجر اس آدمی کو دیکھا ہے مزاق کر رہا ہے آپ کے پیچھے تو کھڑا ہے بے بکوپ سمجھتے ہونے کیا تم مطلب آدمی اور آدمی کا فوٹو دونوں ساتھ میں لکے گھومیں گے لوں شاہرے فوٹو وال آدمی کو یا اور ہے اس کے پر رہو دیان سے درکھو اور باتاو کہ اس دن ہوتل میں یہ آدمی آیا تھا کہ یہ آدمی نہیں سر وہ کوئی اور تھا دکھتا ایسی تھا لیکن یہ نہیں تھا سر کیا تمہیں یقین ہے اس سر وہ آدمی کون تھا اور یہاں کب آیا تین دن پہلے وہ یہاں آیا تھا مجھے کمرا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا نام جوزہ یہاں دا سکت کیجئے یہاں دا سکت کیجئے اس لیے اس لیے اس لیے روم بان جیرو تون تھا تینکی آگے سے اوپر اوپر جا کے چیک کرو سر کرتا گیا تھا وہ اس کے کمرے سے صرف کاغس کے جنلل کی بو آتی تھی وہ پورا دن اپنے کمرے میں رہتا تھا کھانے کے لیے کمرا ساف کرنے کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولتا تھا صرف لکھتا تھا اور جناتا تھا میں نے بھی ایک بار سوچا کہ لڑائی تو ختم ہو گئی ہے یہ کونسا نیا چکرابیو رچرا ہے اسے صرف یہاں سے نکل جانے کے جلدی تھی موسیقی اس نے آکر اتنا پوچھا کہ کوئی گاڑی یا بس کچھ ملے گی کئی پاس جانا ہوتا تو میں خود اسے اپنی گاڑی سے چھوڑ دیتا لیکن پھر اس نے مجھ سے کہا جانم کے ایک سٹاپ پہلے چلو گے بڑا اترنگی آدم تھا کب سے کام کر رہو یہاں پہ تین سال سے سر با اس کے کمرے سے یہ ملا ہے سر بڑا اتنا پوچھو بڑا اتنا پوچھو اتنا پوچھو بڑا اتنا پوچھو مجھے پوری خبر چاہیے اب ہندوستان اپنا کہا رہا ہے وہاں تو انگریزوں نے اپنا گھر بسا لیا ہے اسے جانتا ہو نہیں انہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے سر شکل دیکھ کے لگ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ تمہیں کہاں سے ملا میری بیوی کا ہے کہاں سے آیا ہے ہاں وہ یہاں آیا تھا بہت جلدی میں تھا اسے ایک ہی دن میں انچوں پہنچنا تھا اس نے انچوں جانے والی اگلی بس کی ساری ٹکٹیں مجھ سے کرید لی انچوں جانا ہے اسے بس کئی نہیں جائے گی مجھے پہچانتے ہو بھائی ساب کیوں دیماغ خراب کر رہے ہیں تھکا ہوا ہوں سونے دیجے مجھے شہر چلو انچوں جلدی کب نکلہ ہو دو دن پہلا سر میں نکلوں ہوں اس کو ایک ہی دن میں ہی چھاؤ پہنچنا تھا بہت جلدی میں تھا تیڈی ڈرائی ورین اندوستانی ہونا اجی اچھا کام کرنے جا رہا ہے اچھا کام کرنے کے ساتھ اچھا کام کرنے کے ساتھ اچھا کام کرنے پہنچنے کے ساتھ کچھ پورا نے دوست آرہے ہیں ملے ٹائم پہ نہیں پہنچا تو با رہا مان جائیں گے صاحب کچھ اکر کھانے پہ نہیں یا کسی اور چیز کا انتظام کرنے ہو تو ہم کار سکتے ہیں ہر چیز ملتی ہوتا ہے فوج چاہیے ملے گی کیا ٹانکز گرنیٹز ریفلز کے ساتھ عجیب تھا اس لڑائی میں اتنا گز دیکھا ہے سر کی موسیبت کو ہڈیوں میں بھاپ لیتا ہوں اور اسی لئے میں نے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا بہت خطرناک آدمی تھا گا سر انچیوں سے پہنچنے سے پہلے گایب ہو گئے ٹھیک ہے تو آس پاس تو کچھ ہے نہیں تو انچیوں ہی جا رہے ہوں گے وہاں کائے جائیں گے کسی سے ملنا ہوگا کوئی پرانا دوست ہوگا کون ہو سپتا یہ بات پکی نہیں ہے کہ انشن کے باہر باؤس ہی تھا ایسی گلتی ہم پہلے کر چکے ہیں سرکار وہ پکا باؤس بابو ہیں یہ آنکھ میں دھول جونک کے گایب ہو جانے کا پہنطرہ وہ پہلے بھی بہت بار استعمال کیے ہیں یہ خاصیت ہے ان کا ہمیں باؤس کے جیسے سوچنا ہوگا پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور وہاں پہلے پہلے پہنچنا ہوگا تب ہی یہ ہوگا بلکل ایک پرانا دوست کون ہو سکتا ہے ریمان پہلے سے جیل میں ہیں راموٹی تو باؤس سے گداری کر چکا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا تو وہ کس سے ہی ملنے جا رہا ہے وہ بھی اب جب اس کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے سرکار جلے ہوئے پیپر پر باتامبے کا نام تھا اور بوز کے جپانی سپاہیوں میں وہ ان کے کافی خاص تھے ٹھیک ہے فکس سے بولو وہ اسے دھون نکالے پتہ لگایا کہ کیا وہ اور ناکامورا انچیون میں ہیں انڈیسن نے فکس اور بریٹش پولیس کی ایک ٹکڑی جپان میں بیٹھے بوز کے قریبی کنجی وٹامبی اور ناکامورا کے پیچھے لگا دی تھی ہلو جو پہلی چیز پتا چلی وہ یہ تھی کہ دونوں کو ایک ہی سمیں پر الگ الگ فون آیا تھا باتامبی اور ناکامورا کو جو پھون آیا اس میں آواج مرد کا تھا جو جاپانی میں بات کر رہا تھا پر اس کا ماتر بہا سا جاپانی نہیں تھا پوائنٹ پہ آو درباری لال سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ جاپانی میں بولا کہ انڈرگراؤنڈ سلیبریشن کے لیے ملنا ہے انڈرگراؤنڈ اب اس کا کیا مطلب ہوا انڈرگراؤنڈ بانکرز کی بات کر رہے ہیں اب کسے پتا جاپس نے وہاں کتنے بانکرز بنائے ہوں گے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں بس پیچھا کرنا ہے کی وہ کہاں جا رہے ہیں ہاں سرکار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکانے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی انچوں ہی جا رہے تھے پکڑا گیا اب بوس پکڑا گیا اتنے سالوں بعد آخر بوس پکڑا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دھیلا پڑ رہا اپنے پلانس چھپانے کی کوشش بھی نہیں یہی تو ہم کو عجیب بات لگ رہا ہے سرکار آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جان بوچ کر ہم کو انچوں بھیج رہا ہے جیسے کہ وہ چاہتا ہو کہ ہم انچوں جائیں تم اسے کچھ زیادہ ہی شاتے سمجھ دے ہو وہ اکیلا ہے تھکا ہوا ہے اور گلتیا کر رہا ہے نہیں نہیں سرکار ہماری ماں کہتی تھی گھوڑا چاہے تھکا ہو گھائل ہو گھوڑا ہی رہتا ہے وہ گھڑا نہیں بن جاتا اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں بوس بابو کبھی اکیلے نہیں ہوتے اس درباری لال کو بوس سے عشت نو نہیں ہو گیا ان سے کہیے چپ رہے ہیں ہم فکس کو انچن بھیجیں گے اور ان سب پر نگرانی رکھو جن جن سے بوس ملنے کی کوشش کر سکتا ہے پورا انتظام ہو گیا جسے بھی بوس ملنے چاہتا وہ سب نگرانی میں ہے ایکسلنٹ تم جا سکتے ہو فکس سے بات کر رہا ایملی پتا نہیں تم یہ بات مانتی ہو یا نہیں پر لوگ کہتے ہیں کہ بوس زندہ ہے اور وہ اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہے شاید اسی لیے مجھ پر ان کے نظر ہے نظر ہے؟ پر کس کی؟ اور کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ دکتر ماتھور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ پر بھی انہی لوگوں کے نظرے ہیں کیوں؟ کیا بوس زندہ ہے؟ دیکھئے چہسوسی مردوں پر نہیں کی جا سکتی تم یہ سب اکیلے کیسے سمبھال رہی ہو؟ انہوں نے مجھے سکھایا مجھے خط جرمن میں لکھا کروں ہمارے انگریز دوست انہیں مجھ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اپنی ایک تصویر بھی بیچ رہا ہوں ساتھ میں یہ ایک پنگالی پوشاک ہے کرتا کہتے ہیں اسے مجھے خوشاک ہے مجھے خوشاک ہے لکھا ہے کہ باہیں تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے تھا کون چاہتا ہے کہ آپ کی باہیں چھوٹی ہو بولنے کی بات ہے بھئی وہ چاہتی ہے کہ باہیں اتتی لمبی ہوں تو کورتے کی بات کر رہیتی بھابی چا بھابی کچھ چوڑیاں چاہیے ایک کلو چوڑیاں بات دو بھئی سبحاش کے لیے مزاق مت کا ببھاوتی اس کے نظر اتار کس کے لیے چوڑیاں بھیج رہا ہے سبحاش ارے وہیں جو انہیں چھتھیاں لکھتی ہیں چھتھی لکھنے کے لیے تو کلو کی ضرورت چاہیے سبحاش چوڑیاں کے بھیج رہا ہے وہ بھیان میں چوڑیاں نہیں ملتی بھابی تو مجھ سے مانگ لیا بھیان میں تو ہمارا سبحاش بھی نہیں ملتا اس نے وہ تو نہیں مانگا ارے وہی ہے جس نے تیری سجری کے وقت تیری بہت دیکھبال کی تھی سبحاش دا سبحاش دا آجائیے کیوں لو کانگریس پارٹی کے اپنے اوصول ہے اپنے نیم قائدے ہیں پارٹی کے ہر کاریکرتا کو ان نیموں کا پالن کرنا ہوگا اگر کوئی کاریکرتا ان نیموں کا اولنگن کرتا ہے تو پارٹی اسے بلکل برداشت نہیں کرے گی سبحاش کانگریس کا پریزیڈنٹ ہوں میں نیرو اور پارٹی کے کچھ نیم کانون ہے منظوری ناس ہی تو اطلاع ہی کر دیتے کی میٹنگ ہے ہٹلر کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا غلط ہے کانگریس تمہارے اس روئی سے کافی پریشان ہے میں کہاں سمجھوتے کی بات کر رہا نیرو ہمیں انگریسوں کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار چاہیے اور ہٹلر ہمارا وہ ہتھیار ہے ہٹلر تم جانتے ہیں انہوں اس کے حساب سے ہندوستانی بھی جوز اور ایفریکنز کی طرح نیچی جاتی ہیں یہ بڑا اچھا ہتھیار چوننا تمہیں ہتھیار اتنا ہی اچھا یا برا ہوتا ہے جتنا چلانے والی کی نیت ہٹلر ایک خونی ہے بوس اور انگریس وہ کیا ہے انہوں نے تو آج تک کسی کو مارا ہی نہیں ہے نا اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں گھسکے ہمیں مار رہے ہیں کیا فرقے انگریسوں اور ہٹلر میں باپو کبھی نہیں مانے گے کانگریس نہیں مانے گی میں یہ بات کبھی نہیں مان سکتا یہ فیصلہ آپ کا اکیل لکھا ہوگا ہندوستانی والڈ وار ٹو میں انگریسوں کی طرف سے لڑیں گے یہ فیصلہ باپو نے اکیلے لیا ہم سے پوچھا ہندوستانیوں سے پوچھا باپو کا وشف ان سپائیوں سے پوچھا کبھی باپو کا وشفات ہے کہ ہماری مدد کے بدلے بریٹیش شرکار ہماری بات سنے گی انگریسوں کی طرف سے ہاتھیار اٹھانا اپنی جان گوانا یہ تو اینسا کا مار گیا نا نیرو نیرو تمہیں کام کیوں نہیں کرتے باپو سے کہو کہ انگریسوں کو سمجھائیں کہ یہ ورلڈ وار ٹو اینسا کے مارک پر چل کے جیت لیں اور انگریس ہی کیوں انہیں کہو کہ ہٹلر کو بھی اینسا کا پارٹ بڑھائیں یہ ساری اینسا ہم ہندوستانیوں کے لئے کیوں ہیں نیرو کچھ لڑائیاں نہ صرف اینسا سے نہیں جیتی جاتی سباش گاندھی جی اور نیرو نے نیتا جی کا ساتھ نہیں دیا پر بوز بھی زدی تھے 1949 میں انہوں نے کانگریس سے استفاہ دے کر اپنی خود کی پارٹی آل انڈیا فارورڈ بلوک کا گھٹن کیا بھائیوں اور بہنوں ہم نے جو آزادی کی لڑائی چھیڑ رکھی ہے اسے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک مکمل آزادی حاصل نہ ہو جتنا جلدی ہم سب آپسی مدویت بھولا کر اور ایک جٹ ہو کر اس لڑائی میں شامل ہوں گے اتنی جلدی ہمیں آزادی ملے گی آپ سب کا آتنو بلیدان کا وقت آ گیا ہے نہ معلوم کب بگول بجھ اٹھیں اس وقت زمانہ ہمارے انکول ہیں انتر راستی پریشتیوں کا ہمیں لاب اٹھانا چاہیے برسوں سے ہو رہے شوشن کے کارن ہندوستان گریبی کی چککی میں پس رہا ہے دو وقت کی روٹی محال ہے اور ان سب کروگوں کی ایک ماتر رام بانوشدی ہے آزادی جو راشتریہ ایکتہ پر نربھر کرتی ہے اس وقت کمزور ہونا سب سے بڑا پاپ ہے غلامی سب کشٹوں کی جڑھیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم سب غلامی کی ان زنجیروں کو نکال کر تھیک دیں آپ سب کو ایک جڑھ ایک پران ہو کر پرتیبند ہونا ہوگا ہندوستان اب غلام نہیں رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی طاقت ہندوستان کو غلام رکھی سکتی ہے ہاں سوطنتتا کے لیے مولے چکانا ہوگا اور آپ سب کو آپ سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا ہم غلام ہندوستان میں پیدا ضرور ہوئے تھے پر آزاد ہندوستان میں جیئے گے اور آزاد ہندوستان میں مریں گے انقلاب 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 پھرکہ ہی انقلاب شاتر مسافر مکتی کے خانر گھر آئے گا ہماری نیسی گر آئے گا اور بوز بابو بشیہ موسیقی بوز کہاں ہے دیڈ موسیقی نہیں ہوتا بوز نے ہمیں بیوکوف بنایا ہم نے یہ سوچ کیسے لیا وہ رشیہ ہی تو جائے گا اور کہاں جائے گا اور وہ انچون کیوں جائے گا سرکار ہم سے دوبارہ وہی گلتی ہو گئی سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا ہم کہہ رہے تھے آپ کو گھوڑا چاہے گھائل ہو یا تھکا واہ ہو وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے وہ گھوڑا نہیں بن جاتا گھوڑا تو بوس بابو ہم کو بنا گئے اور پہلی بار نہیں یہی پیترہ آج سے چار سال پہلے ہم سب پر آزما کر گھوڑا بنایا تھا بوس سے پریشان ہو کر برٹیس سرکار نے انہیں گھر میں نظر بند کیا تھا اور چوکی داری پر بٹھایا تھا ہم کو اے بابی ہمیں دے دیجیے نا ہم لے جائیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں لے جائیں کہہ دکت لے دیں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں بہت ہی اچھے آجی موسیقی موسیقی میں سانیاز لے رہا ہوں سانیاز سے پہلے گریہستی بسانی ہوتی سبحش بالبچے ہوتے ہیں کہا گریہستی بسانی ہوتے ہیں یہاں بچے پیدا کر کے گناموں کی پہنچ کھاڑا کروں انگری جو کے لئے سبحش بابو کبھل آپ ہی نہیں ہیں جو آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں اتنا سارا لوگ ہیں گاندھی جی ہیں جوارلال جی ہیں راجندر بابو ہیں سب سادی بیاکی ہیں ایسا تھوڑے ہے کہ برمچاری لوگ ہی آزادی کے لئے لڑے گا آپ کے ساتھ سامسیا ہے کہ آپ کو بہتا ہر بڑی ہے اور مل جائے گا آزادی آپ کو اتنا ہر بڑی ہے کہ آزادی آجے چاہیے کیوں اے کیا بچپنا ہے بوس بابو میں آپ سے ایک ہی وقت کھانا کھا ہوں گا اسے چھوڑنے میں تھوڑا وقت لگے گا پر اے اب جان دیس بی دیس گھومیں ماں کوئی ملا نہیں آپ کو اے چھنا پایا اس نہیں کھائیں گا کیا ہم کھا رہے ہیں پھر آج کل سادھا میں ہی لگے رہتے ہیں کسی سے باتیں ہی نہیں کرتے وہ ایسا کیوں کرے گا اب سانیاس لینے کا کیا مطلب شاید آپ سے بچتے بچتے تھا کیا ہو درباریلال چوبی سو گھنٹے نگرانی رکھنا سارکار ہم اس گھر میں جاؤ میں گھوم کی طرح لگے ہیں وہاں کچھ بھی ہوگا سب سے پہلا بھنک ہم کو لگے گا پہلا، جسل موسیقی نقا چک حالا ایا بار مجھے 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 پوڑا کی دھوتی ہے ہاتھ ساف ہے پورا پوڑیتر ہے دیکھ لیجی ایک بات پوچھنی تھی تم سے ہاں پوچھی ہے تم نے شادي کیوں نہیں کی اب تک مجھے کہا؟ مجھے کہ سباز دا کا غلطی ہے؟ ان سے فرصد ملے تپ تو کر رہے نا سادی؟ ابھی یہاں کبھی وہاں پرسان کر دیا ہیں ابھی ہم بھتا رہے ہیں جس دن یہ سدار جائیں گے بدیا قسم اس کا اگلا دن ہم بیا کر لیے ہم تو مرے داریں سادی کے لئے؟ مجھے کہ سباز کو بتا نہیں کیا ہو گیا سباز کو سباز کو سباز کو سباز کو سباز کو سباز سے اس کا منی اوب گیا ہے ایک بات بتا ہیے سباز بابو کچھ ہوجنا بوجھنا کیے ہیں کچھ بتائیں آپ کو کون پوچھے گا اس سے مونورت لے لیا اب تو بات ہی نہیں کرتا کسی سے سرکار کیا ہے بابو اب مونورت رکھ لیا ہے وہ ہے اللہ سٹینلی کیا ایک دن نہیں ہو سکتا جب ہم بو اس کی بات نہ کرے اب تو اسے ہاؤس ارس کر لیا گیا ہے آخر اس کا مو بند کروا ہی دیا اسے گھر سے باہر نکلنے مت دینا جی سرکار جی سرکار جی سرکار تو راکی بابو ایسا جی سرف کرو کہ بو اس بابو کا ایک دھر کا نام کر سنائید ہے سمجھ ریو بابو جارہ سر تو گھومائی ہے اس طرح نہیں تو جو کان میں تیل ڈالا تھا نا وہ جم جائے گا اس طرح امار حتي بشکن امار حتي بشکن شمرا جوم دیشام تان بوز بابو کو فرار کرنے میں پورے پریوار کا ہاتھ تھا ادھر ہم کان ساف کرتے رہ گئے اور ادھر بوز بابو کی جگہ ان کے بھتیجے اور بندوں نے لے دی ادھر ہم کان ساف کرتے رہ گئے ادھر ہم کان ساف کرتے رہ گئے اچھا آپ کے لئے بھات چھوڑ دیئے ہیں لیلی جگہ ہم چٹی بوز کر کے آتے ہیں کچھا سرناٹا چاہ رہا ہے بلکل یکینے ہی نہیں ہو رہا ہے بوز بابو بھونرات لے لیا ہے بول بول کر پورا دیس میں آگ لگا دیئے تھے آج کل تو ناکیسی سے بولتا ہے نا ملتا ہے کہیں سمادھی باما دیتا نہیں لیلی تو جا توڑ دیں نہیں مگر کبھی کبھی کمری سے سگریٹ کی مہیک اور لائٹر کی آواز تو آتی ہے اسی سے سمجھ جاتیوں کہ سب ٹھیک تھاکی ہے دس دن تک یہ کھیلا چلتا رہا سبحاش بابو کسی سے ملتے نہیں تھے لیکن ان کے کمرے سے سگریٹ کی سگند لائٹر کا سنگیت اور چٹھیوں کی شرنکلا سے ہم نشچن تھے کی ہاتھی پکڑ میں ہے لیکن بوس پیشاور پہنچ چکے تھے موسیقی بندوق نیچے مجھے آپ کے جرمن دوستوں نے بھیجا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 سر روال بینگول تائیگر چیک پوائنٹ بی تک پہنچ گا دو دن میں چیک پوائنٹ سی تک پہنچ جائے گا دوڈ گروپ تا یار رہے موسیقا شکران یہاں ہر دوسرا آدمی انگریزوں کا جاسوس ہے ہندوستان میں مجھے بھگت سنگھ تلوار بلاتے ہیں لیکن یہاں مجھے رحمت خان بلائے گا رحمت مجھے رشیا پہنچنا ہے جلد سے جلد رشیا میں کون ہے آپ کا کوئی نہیں تو رشیا ہماری انگریزوں سے لڈے میں مدد کرے گا انہوں نے بھی اپنی آزادی کرانتی صحیح پاہی ہے لیکن گاندی جی تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو اور کتنا صبر کریں گے رحمت اگر اگر اگلے سو سال ہزار سال تک بھی صبر اور انساء سے انگریز خوشنا ہوئے تو کیا ہزار سال تک ستیگرہی کرتے رہے ہیں بج بابا یہاں تو چلتے ہیں آپ آگے بڑی بلکل پیچھے مات مجھے گا آگے ملتا ہوں ایلو افیسر اے اے ایلو 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 اس نے ہم سب کی اس اگمٹھی میں ملا دی سٹینڈلے یہ کیسے ہونے دیا تم نے ٹوڈو اسے دس دن ہو گئے تھے جب پتا چلا تھا کہ سباش بابو ہاؤس ایرس سے بچ کر رفو چکر ہو گئے تھے ہم ہی چوکی داری پر تھے سرکار کہا کہیں اپنا موہ پر تھپڑ مارنے کو من کر رہا ہے بھاگ گئے آرے بھائی بھاگ دیکھنا بوز بابو کہا تھے یہ پتا کرنا شاید انگریزوں کے بس کی بات نہیں تھی لیکن انگریزوں کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ بوز بہت دور تو نہیں تھے ہندوستان سے باہر جانے کے لیے انہیں سرط تو پار کرنا ہی پڑتا بس یہ پڑا پار ہو جائے آپ اپنی منزل کے اور نزدیک آ جائیں گے ایک بار ہندوستان کی سرط کے پار چلے گئے ہاں جی مشکلات ہل ہو جائیں گی بوڑے پر کچھ انگریز افسر ملیں گے ان کے سوالوں کو ہمیں سوچ سمجھ کے جواب دے نہ ہوگا آپ سمجھ رہنے ہیں بوز بابو بوز بابو آپ کچھ کہ کیوں نے رہے ہیں سوالوں کو چلے پڑے پیکبوری سوالوں کو چلے پیش سوالوں کو چلے پھر کچھ سوالوں کو چلے پڑے پڑے پھر کچھ کون ہے یہ میرا بائی ہے بائی کی زبان پہ تالہ لگا ہے کیا خود بولنے دو اسے کیا نام ہے بائی تمہارا بولنے سکتا ایک حادثہ میں اس کے آواز چلے گئی ہم اسے عداشریف کی مزار ملے کے جا رہے ہیں بڑا برا ہوا ان کے ساتھ چلو کوئی بات نہیں عداشریف سب ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک منٹ بہترین اسے ہی جانے دوگی کیا کیا پتا جوت بولنگا کو کولو مجھے زبان دکھا ہو خو جلو 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 جب زبان ہی اکریộم ہی ہے تو کیا بولیگا بچھا رہا 21st januari 1944 سبسٹرن دباس ہندوستان سے بھاگ چکا ہے افغانستان بار چکا ہے ہمیں نہیں پتا اب وہ کیسا دیکھتا ہے تو اسے دوننا مشکل ہوگا سبسٹرن دوسرا آپ فتوری آپ کا دہرے کھو رہے ہیں سبسٹرن دباس جانتے ہیں نا بھاسا وہ کتنا آگے جائیں گے بتائیے بزبابو رشن نمبیجر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چیزیں ہوتی مشکل لگ رہی ہیں آسان ہوتا تو آپ کی مدد تھوڑی چاہی ہوتی آپ کو ہش کر دی پولیس درمازہ کھول لو جی آرہو آرہو جی آیا آیا موسیقی سلام علیکم جی آرہو خریعت سبر یہ کون ہے جی میرے بائی ہے پوپکی بیٹی کے شادی میں آیا ہے کیا نام ہے تمہرا؟ جی بول نہیں سکتو گونگا ہے کیا یہاں سب کچھ ٹھیک ہے ادھر سب کلیر ہے جنب آگے والا موٹل دیکھتے ہیں دیکھو تمہارا رشتے دار ہے تو ہم کو بھی تو خیال رکھنا ہوگا اب ہمارے آدمی ہو تم جب تک یہاں ہو تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا آتے رہیں گے ہم یہ جگہ ٹھیک ہے نہیں اتنی خیمتی گھڑی پہن کے مد گھومی ہے خدا حافظ خدا حافظ دنیا کی ساری پولیس ایک جائسی آج چاہے کچھ بھی ہو جائے پر امبارج سن مل کے آنا اور دن ہو گا ہے ہم پوری کوشش کر رہیں بز بابا آج ہم ضرور مینے لیم سے اور اس بھر بھی تمہیں یہ رشن امبارسی میں کچھ نے نہیں دیا تو تو باہری پکرنوں گا سر فکت باہت کامی راہمات سنو اسے اچھے سمجھانا کہ میرا ستیلنس ملنا بہت ضروری ہے رشا کی ہلپ بنا ہم نہیں کر بائیں گے یہ جانتا ہوں سباش بابا آپ کہیں باہر کیا چکے اس وقت چاہلے کوشش کر راہمات آپ با Thúy وہ نہیں مانا پسانے انگریزوں نے کیا پتٹی پڑا یہ اسے وہ رشن امبیسڈر آپ کو انگریزوں کا جاسوس مانتا ہے انگریزوں کا جاسوس کہاں سے ملتی انہیں اپنی انفرمیشن جاسوس لگتا ہوں میں سباش بابو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکلنا چاہیے یہاں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ ایک بار انگریزوں کے ہاتھوں میں پوڑ گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اب آپ کے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے جا منید انگریزوں نے آپ کے لئے پاسپور بنوائیا ہے امید ہے کہ ایٹلر آپ سے ملنے کے لئے تیار ہو جائے سباش بابو قرانتی آپ سے زندہ ہے جاہاں آپ اسے پرشن سے یا جمانی سے امسلیہ سباش بابو جہاں ایک طرف بوس بابو اٹالین پاسپورٹ لے کر جرمنی جانے کی تیاری میں لگے تھے وہیں دوسری طرف سٹینلی کا پاگلپن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا انگریزوں کے ناک کے نیچے سے گائب ہوئے تھے بوس بابو دکھ تو ہونا واجب تھا ہم سوری مجھے آنے میں تھوڑی تیر ہو گئی ہم سوری مگ سوری مجھے آنے میں تھوڑی تقنید کہ آپ کو کبھی نہیں آؤں گے میں سوری میں زیادہ کھت نہیں لکھ پایا پر میں نے تمہارے سارے کھت پڑے بہت بار دیکھو تو زیرا بھی نہیں بدلے تھوڑا وزن شاید کم ہو گیا ہے یا شاید پڑھا ہے بال ضرور کم ہوئے میں کچھ لائے ہوں تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ کھول کے دیکھو آپ بھولے نہیں میں کبھی نہیں بھولتا سبحش مجھے لگتا نہیں جو تم کر رہے ہو وہ مجھت ہے تم جانتے ہو کہ ہٹلر انٹریشل شادی کے خلاف ہے انگریز ویسے ہی آپ کے خلاف ہیں اور شادی کر کے آپ ہٹلر کو بھی ناراض کر دیں گے ذرا سوچ کے دیکھو انگریزم کی گولامی کام ہے یہ ہے ڈاکٹر ماتور کہ ہٹلر کے گولام بنے کل شادی ہے اور آپ کو ضرور آنا ہے موسیقی 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 رسن شاندے ہٹلر کا لاغو کیا گیا وہ قانون جس سے کسی بھی جرمن کا کسی بھی گیر جرمن کے ساتھ کسی بھی سامن تنگیر کانونی تا سلوکر آج! 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 بوس جرمنی میں اکیلے تھے جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے منکی کر سکتے تھے رسن شاندے کے کانون کے خلاف ایمیلی اور بوس نے شادی تو کر لی اب اس کی بھرپائی ہر روز ہو رہی بوس کو اگر برلین میں خطرہ تھا تو برلین میں بیٹھے بوس سے بریٹس سرکار کو ہندوستان میں ابھی بھی خطرہ تھا آج کل بوس کیا کر رہا ہے برلین میں دو ان انڈیا بوس انڈیا واپس آ گیا ہے سرکار ہم آپ کو بتانے ہی والے تھے اب کیا کیا اس نے چلو اور تم خود جان لو میں اپنے دیشواسیوں کو کہہ رہا ہوں کی انگریزوں کی آرمی میں بھرتی ہونے کی سوچیں بھی نہ یہ کام وہ کرانتیکاریوں کے لئے چھوڑ دیں وہ کرانتیکاری جو یاد رکھیں کی وردی انہوں نے انگریزی سرکار کی بہنی ہے لیکن آتما ہندوستانی کی ہے اور جب آزادی کا دن آئے تو کرانتیکاری کو یاد رہے کی اسے کیا کرنا ہے بلاڈی ہیل سولجرز کو اکسا رہا ہے ہمارے بھی سولجرز لڑ رہے ہیں انڈین سولجرز نے انہیں دھوکا دیا تو آزاد ہند ریڈیو بوس برلن سے ہندوستانیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے جو ہر گھر ہر ہندوستانی سن رہا تھا اور وہ جو بول رہے تھے اس سے انگریزوں میں دہشت پھیل رہی تھی بات تلی تک پہنچ گئی وائسے روئے گھبرائے ہوئے سے بیٹھے تھے جنگ میں ضروری ہے کہ ہم اپنے سولجرز پر بھروسک کریں ہمارے آفیسرز کے لیے سب سے ضروری ہے ہندوستانی سولجرز کے وحفیداری بوس بغاوت پہ اتر آیا ہے اور تم اس بارے میں کیا کر رہے ہو کوشش جاری ہے یو ایکسلنس میں بتاتا ہوں تم کو تم پوری طرح سے فیل ہو چکے ہو اب یہ کام بریٹش سیکریٹ سرویس کریں گے تم نہیں ان کو جو بھی مدد چاہیے وہ مدد تم کرو گے اف کورس یو ایکسلنسی کہ در ہے تمہارا چوٹا گونگا بائی پوپی گی بیٹی کے شادی میں آیا تھا پیٹر فلمنگ بریٹش سیکریٹ سرویس کے سب سے کابل افسر کو بوس کے پیچھے لگایا گیا تھا اس کا موہ ایسا نہیں کھولے گا ایسے کھولے گا باغت سنگھ تالوار تم نے بوس کی جرمنی پانچنے میں مدد کی آپے کیا بات کر رہے ہیں جنت مات بولو تمہیں پتا ہے ہیڈلر رشیا پر حملہ کرنے والا ہے جرمنی ایسا کبھی نہیں کرے گی تمہاری انفرمیشن شاید پرانی ہو چکی ہے یہ ہونے والا ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے اگر تمہیں اسے روکنا ہے تو مدد کرو ہماری میں ہی کیوں میں کوئی گددار نہیں ہوں جرمنز نے تمہیں ایک ٹرانسمنٹر دیا ہے جس سے تم انہیں خبرے دیتے رہتے ہو فیشسٹ کو روکنے میں ہماری مدد کرو تمہارے پاس صرف یہی ایک موقع ہے اپنے وشواس کے لیے کچھ کرنے کا انہیں تم پر پروسہ ہے تمہنے جو بتاؤگے وہ اسے مان لیں گے فلیمنگ جانتا تھا کہ رحمت بوس کا وفادار تھا لیکن رحمت کمیونسٹ کرانتی کے لیے سب سے زیادہ وفادار تھا کیا بوس اور ہٹلر مل چکے ہیں بوس اور ہٹلر ملنے کو تیار تھے آئیوٹا جب ان سے بات کرے اداب سکھرے وہ جرمنی کی نیتہ ہے ایک چوتا سا غلط قدم اور پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے پلیز اب ایک بار سوچ لو کیا ان سے ملنا ضروری ہے ایمیلی مجھے پتا ہے وہ جو کر رہا ہے وہ بہت غلط ہے پر اگر وہ پیٹن کے خلاف ہماری مدد کرنے کے لیے مان جائے تو میں اس غلط راہ پر چلنے کو تیار ہوں ہمیں اس کی ضرورت ہے ہی سر ہی سر ہی سر مستر بوسر اب آپ کی فرورس ملاقات ہوگی ان سے آپ جو بھی کہیں گے سوچ سمجھ کر کہیں آپ تیار ہیں میں پچھلے چار مہینے سے تیاری کر رہا ہوں مستر ہٹلا آئیے مستر بوسر پہلے تو یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا وہ میں نہیں تھا نکل ہٹلر کو اپنی ایمیج کی بھرواہ ہوتی ہے اصل ہٹلر کو نہیں آپ کے ڈوپلیکیٹ کو کافی برا لگا میں نے اسے پہچانا نہیں بریٹش جو آپ سے ڈرتے ہیں گلت نہیں سوچتے تو بریٹش ایمپائر کو کیسے گرائیں گے آپ ہسٹی میں جیسے کسی بھی ایمپائر کو گرائے گیا ہے آرمی کی مدد سے اور کہاں ملے گی آپ کو یہ آرمی یہیں آپ کے پاس انڈین پریزنس آف وار کو مجھے دیجئے اور میں اپنی آرمی کھڑی کر دوں گا اور ان سب کو انڈیا کیسے لے جاؤ گے میں اپنی آرمی کو رشے کے تروں ہندوستان لے جاؤں گا اور ہندوستان کو بریٹن سے آزاد کراؤں گا اور تمہیں کیوں لگتا ہے وہ یہ کرنے کو تیار ہوں گے کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے ایسا کچھ کبھی نہیں کیا کیونکہ اب تک انہوں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں میسٹر بوسر آپ کو پتا ہے فیورر کو ہندی میں کیا کہتے ہیں مجھے پتا ہے فیورر کو نیتا کہتے ہیں اور ہیٹلر نے آپ کو نیتا جی پلایا لیکن یہ سپائی سیدھے سیدھے منا کر رہے ہیں وہ جرمنز کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور آپ کو جرمنز سپائی خود کو انگریزوں کا وفادار اور مجرمن سپائی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ وفادار ایک سپائی کی بات مانتے ہیں کی نہیں جائیے چاکے ہٹلر کو بتا دیجئے چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے ہمیں توڑ نہیں سکتا کوئی غدار ہی نہیں کریں گے بہت ہمیں کوشش کی ہیں بوس بابو ہم سب سپاہی ہیں غدار نہیں مانگل پانڈے کو کیا کہیں گے آپ لوگ وہ بھی سپائی تھے غدار یہ رڑائی ہماری نہیں ہے ہم ساک بس ایک ہتیار ہے ایک ریبولور کی طرح جس کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نہ منزل ہوتی ہے بس جس کے ہاتھ میں ہے وہ استعمال کرتا ہے مطلب آپ چاہتے ہم ہٹلر کے لیے لڑے ملکل بھی نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیے لڑیں اپنی آزادی کے لیے لڑیں اگر خون بھانا ہے تو ہندوستان کے لیے بھانیں اگر شہادت ہو تو بھارت پاتا کے لیے ہو انگریزوں کے لیے کیوں میں یہاں آپ سے اپنے لیے مدد مانگنے نہیں آیا ہوں ہندوستان جتنا میرا ہے اتنا آپ سب کا بھی ہے میں یہاں آپ سے ہندوستان کی آزادی مانگنے آگا ہوں اگر یہ کارپ کھڑ گیا تو بوس پکڑا جائے گا پکڑا تو وہ جا چکا ہے بس اسے ہی یہ پتا نہیں ہے موسیقی جائے ہند بوز بابو رحمد خان بول رہا ہوں جائے ہند رحمد یہاں پر کافی انگریزوں کے خلاف ہوا گرم چلی گئے وہاں پر کیا چردہ ہے ہم نے یہاں پر ایک آرمی کھڑی کر لیا ہے رحمد ہم جلدی ہی ہندوستان پہنچائیں گے آرمی جرمانی نے آرمی کہاں سمیلی بوز بابو انگریزوں نے جنہیں لاواریس چھوڑ دیا انہی لوگوں سے بنای ہے ہندوستانی پی او ڈابیوز ہیں بوز بوز یہ تو بڑی مصیبت کھاڑی کر دی اس نئے انہی سو اٹھائیس میں کلکتہ کی سڑکوں پر دو ہزار سپاہی لے کر نیتا جی اُترے تھے آج ان کے پاس پوری آرمی تھی اگر آج بوز اپنی آرمی لے کر انڈیا پہنچتا ہے تو نہ ہم اسے روک سکتے ہیں اور نہ ہی کانگریس بیدیشی طاقت کی مدد سے ہندوستان پر حملہ کرنے والا ہر ہندوستانی دیش روہی ہوتا ہے اگر ضرورت پڑے تو میں خود بوز پر دلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوں جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند دلوار نے بتایا کہ اتری افریقہ سے آئے سپاہیوں نے بھی نیتا جی کے ساتھ جڑنے وہی بلاتے ہیں نا لوگ اسے آج کل نیتا جی سابدھان 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 تجھ سے جیبن پائے ہر تن پائے آشا سورج بن کر جگ پر شم کے بھارت نام سبھارا جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے 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 ہو جائے ہند آج یہ لڑائی جو ہندوستان کے بہار شروع ہوئی ہے کل ہندوستان میں لڑی جائے گی آزادی لڑ کر حاصل ہوتی ہے مان کر نہیں اس لڑائی میں خون بھہے گا ہم سب کا خون بھہے گا اور اس خون کی قیمت ہوگی آزادی ہندوستان کی آزادی ہمارے دیش کی آزادی تم مجھے خون دو میں تمہیں آزاد ہی دوں گا آزادین سین آباد آزادین سین آباد آزادین سین آباد ہاتھو انیس سو چیالیس ویسے نیتا جی کو گئے ہوئے ایک سال ہو گیا تھا لیکن جو گدر کی بیماری انہوں نے ہندوستانی سپاہیوں میں لگائی تھی وہ پھیلتی جا رہی تھی 66 جہاز اور 10 ہزار نیوی کے سپاہیوں نے جو ودرو شروع کیا وہ اب پورے دیش میں پھیلنے لگا تھا انیتا جی انیس سو پینتالیس کے بعد کسی کو نہیں دکھائی دیئے اور ایمیلی اگر کوئی جانتی تھی تو انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ایمیلی کیا تمہیں لگتا ہے کہ بوس ڈکٹر ماثر میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کا مرنا بہت ضروری ہے زندہ رہنے کے لئے بوس بابو کو کبھی نہیں دیکھا گیا اور جو دیکھا گیا وہ کہانی تھی یا حقیقت وہ آج تک اندھیرے میں ٹھیک 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 بولے چھی بیش 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 گورے چھی پردی بادینات آبونے پورے چھی بیش گورے چھی ڈکٹر 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 ڈکٹ وہ زندہ ہے کون بوس لگتا ہے وہ رشیا میں چھپا ہے بہت ہو چکا بوس کے بارے میں میں اب کچھ بھی نہیں سنننگا دن تمہیں بوس کے بارے میں بات کرنی ہے اب تم جانتے ہو نا بھگاوت چل رہی ہے نیوی میں خود ہمارے سولجرز ہمارے خلاف ہو گئے سارے دیش نے ہتھیار اٹھا لیا پر اس لیے تو بوس کو ڈھوننا اتنا ضروری ہے ہم یہ دیش چھوڑ رہے ہیں بوس کا قصہ ختم ہو گیا بس کراؤ ایک اور شبد نہیں سٹانلی بوس مر چکا ہے وہ پلین کریش میں مارا گیا کہانے کھاتم انیس سو چھیاسٹھ لال بھادر شاستری احتحاسک تاشکیند شانتی سمجھوتے کے لیے تاشکیند روس گئے تھے کربیا ہندوستان کے لیے ٹرنکوال بک کیجیگا ڈالہ چاہیے ہیں لدہ چاہیے ہیں موسیقی 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 ہم درزاگی لال موڑ رہے ہیں سرکار ٹھیک کہہ رہے تھے بہت بابو جنڈا ہوں رشیہ میں ہیں ٹھیک بولے چھی بہش 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 گو رہ چھی پردی بادی نایت آگونے پورے چھی بہش گو رہ چھی خمتار مکھے پاثر چونے چھی بہش گو رہ چھی شکتر رومانے شام کا پودے چھی بہش گو رہ چھی پاکستان کے راشترپتی آیوف خان کے ساتھ یدھ سماپ کرنے کے سمجھوتے پر ہستاکشر کرنے کے بعد گیارہ جنوری 1966 کی رات میں ہی رہسیمائی پریستیتیوں میں ان کی مردی ہو گئی کچھ کہانیوں کا انتھ ڈھونڈ پانا نہ ممکن ہوتا ہے نیتا جی کی کہانی میں انتھ تو ہے لیکن اسے مان لینا مشکل ہے نیتا جی کی کہانی جب بھی سنائی جائے گی لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے رہیں گے اور ان کی موت کی گتھی شاید ہی کبھی سلچ پائے گی